ہیلو فرنڈز اگر آپ پی جی ٹی اور پی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے سلوہس میں دونوں میں ہی ایک کامن ٹاپک ہے اور وہ ہے فرنڈز ویلیم ورسورت فرنڈز ویلیم ورسورت آپ جانتے بھی ہیں اس آؤثر سے کم سے کم پانچ سے دس کشن تک آپ کو ایک جام میں ملیں گے پانچ چھ سات آٹھ کشن شورا آپ کو وہاں جام میں ملتے ہیں اور دس بارہ کشن تک بھی وہاں مل سکتے ہیں اور فرنڈز اگر میں کہوں آپ سے کہ یہ جو ویڈیو لیکچر ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا ویلیم ورسورت آخر کمپلیٹ کور ہو جائے گا تو اس میں کوئی ہائپر والی نہیں ہوگی کوئی ارتشیوکتی نہیں ہوگی فرنڈز یہ جو ماسٹر ویڈیو ہے یہ جو آپ کو کمپلیٹ ویڈیو ویلیم ورسورت پر مل رہا ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھئے گا اور ایک ایک پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیے گا امشور کہ جب آپ ایکزام دیں گے تو ایکزام میں سے شاید ہی کوئی کشن اس ویڈیو لیکچر سے بہار آئے فرنڈز پیشنس بنائی رکھئے گا اور اس آخر کو کمپلیٹ لی دیکھئے گا آپ مجھ سے پرومیس کیجئے کہ آپ آخر کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کہ کوئی بھی کشن ویلیم ورسورت سے بچنے والا آپ کے لیے نہیں ہے تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں ایلو فرنڈز ابھی تک اپنی ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی تیاری میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہسٹری فونس آف لٹریچر اینڈ فیگر سپیچ یہ تھری میجر ٹاپکس ہم کبر کر چکے ہیں فرنڈز اس کے بعد آج ہم آپ کا جو ویٹ ہے وہ پورا ہونے والا ہے اور فرنڈز آج ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ ویلیم ورسورت کو شروع کریں گے اور ویلیم ورسورت فرنڈز دونوں ہی سلبس میں ہیں آپ کے ٹی جی ٹی میں بھی ہے اور پی جی ٹی میں بھی ہے فرنڈز سب سے پہلے تو ہم آتھر کی پرسنل لائٹ کو ڈسکس کریں گے آتھر کے وارکس اور اس کے بعد ان کے جو میجر وارکس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل اسٹیڈی ہم یہاں کرنے والے ہیں تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں دیکھیں ویلیم ورسورت اگر برث کی بات کریں تو یہاں ایک چیز کو یہاں پویٹ وائز میں فرنڈز بتاتا چلوں گا اور پرٹیکولرلی آپ کو جو ایئر اور اس ایئر میں کونسی ایونٹ آتھر کی پرسنل یا اس کے وارکس سے ریلیٹیڈ ہوئی ہے یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اگر ویلیم ورسورت کے برث کی بات کریں تو سوانٹین سوانٹیز یعنی ستنہ سو ستر میں برث ہوا اور اپریل سات اپریل کو کلیر ویلیم ورسورت ایک ایسے پویٹ تھے جو اپریل کے مہینے میں ہی جن کا جن ہوا اور اپریل کے مہینے میں ہی جن کی ڈیت ہوئی تو فرنڈز یہاں جو منت کے ساتھ ساتھ یہاں جو ڈیٹ ہے اس کو بھی آپ لرنڈ کر لینا کلیر بارن ایٹ کوکر ماؤت اور یہ جگہ کا نام ہے کوکر ماؤت اور فرنڈز یہ کہاں پر ہے یہ کمبرلینڈ ایک کاؤنٹی ہے ڈیٹ ہے انگلینڈ میں اس کاؤنٹی میں جیسے ہمارے ایسٹیٹ ہوتا ہے اسی طرح ہے کمبرلینڈ ایک کاؤنٹی ہے اس کاؤنٹی میں یہ کوکر ماؤت ایک جگہ کا نام ہے کلیر یعنی ساتھ اپریل سترہ سو ستر کو جن کوکر ماؤت میں کمبرلینڈ اور انگلینڈ کلیر ہوئی بات اب دیکھیں سونٹین سونٹی سکس یعنی چھ سال کا بچہ اس کو کہاں شفٹ کر دیا وہاں کوکر ماؤت گرمار اسکول میں ان کا ایڈمیشن کڑا دیا اور ایک چیز اور یہاں جو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد آتا ہے فادر کا نام تو فادر تھے ان کے کون تھے فرنس جون یعنی جون اور ورسورت جون ورسورت ان کے فادر تھے اور ایک چیز اور ہے فرنس ان کے جو فادر ہیں وہ سونٹین ایٹی تھری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دیکھیں جو مدر تھے ان کی اور مدر تھے فرنس ان تو سب سے پہلے تو مدر کی ڈیتھ ہوئی سونٹین سونٹی ایٹھ میں یعنی سترہ سو اٹھتر میں مدر ڈائیٹ اور مدر کون تھے فرنس ان یہ آتھر کا جو پیرنٹ سے ان کو بھی پوچھا جاتا ہے ایک جام میں اور جو فادر ہے فرنس وہ سونٹین ایٹی تھری یعنی جب یہ تہرہ سال کے تھے تو ان کے جو فادر ہیں وہ مر گئے بات کلیر فادر جوان ورسورت مدر این فادر سونٹین ایٹی تھری اور مدر سونٹین سونٹی ایٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پادر اور مدر کلیر ریفرنس اور سونٹین ایٹی سون میں ہی ایڈمیٹی ٹو سینڈ جون کالیج کامبریج سونٹین ایٹی سون یعنی سترہ سو ستاسی میں جب یہ سونٹین ایئرز کے تھے سترہ سال کے تھے تو ایڈمیٹی ٹو سینڈ جون کالیج کامبریج کامبریج میں ایڈمیشن ہوا اور وہاں سونٹین ایٹی سون سے یعنی سترہ سو ستاسی سے لے کر اور یہ سترہ سو اکیانوے تک اس کالیج میں پڑھے کلیر ہے بات فرنس اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی سے انہوں نے جو بی اے کی ڈگری لی تھی بولی تھی کہاں سے سینڈ جون کالیج کامبریج کلیر تو ایڈمیشن کہاں تک رہی کلیر ہے بات فرنس اس کے بعد سونٹین نائنٹی آگے پڑھتے ہیں سونٹین نائنٹی یعنی سونٹی سونٹی میں بارن 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 ہوئے اور سونٹین نائنٹی یعنی بیس سال کی ایج میں فرسٹ ٹور ٹو فرانس فرسٹ ٹور او فرانس یعنی فرانس کا جو پہلا ان کا ٹور ہوا تھا وہ کب ہوا تھا فرنس سونٹین نائنٹی میں سترہ سو نبی میں بھی سال کی ایج میں فرنس اور سونٹین نائنٹی ون سونٹین نائنٹی ون میں اوالڈڈ بی اے ایک تو ان کا بی اے پورا ہوا اور اب ہی ہم نے اوپر یہ ایئر لکھا تھا سونٹین نائنٹی ون سینڈ جون کالیج میں کہاں تک پڑھے سونٹین نائنٹی ون تک یعنی یہ لگ بھگ تھری اینڈ ون فور ایئرز یہاں یہ کیمبرج میں پڑھے بات کے لئے ری فرنس تو سونٹین نائنٹی ون میں سترہ سوئی کیانوے میں یہاں کیا کیا کام ہوا ایک تو آوالڈڈ بی اے بی اے کی ڈگری کو ملی اور سیکنڈ ویزٹ ٹو فرانس فرانس پہ فرس ٹائم گئے سونٹین نائنٹی ون میں اور سیکنڈ ٹائم گئے سونٹین نائنٹی ون میں اور یہیں ایک اور دوسری گھٹنا ہوئی تھی فین فیل ان لاؤ وید ایک افیر رہا آؤثر کا اور وہ کس کے ساتھ رہا ان ایٹی ویلن انٹی ویلن کے ساتھ ان کا افیر ہوا اور اس افیر سے ایک بچی بھی پیدا ہوئی اور ہر نیم بوز کیرولائن یہ کیا تھا بی بی چائنڈ یہ بی بی کا نام تھا ان کی جو کیرولائن اس افیر سے پیدا ہوئی تھی تو سونٹین نائنٹی ون تک کیا ہم نے گھٹنا ہوئی اور سونٹین نائنٹی ون کے بعد فرنس بات کرتے ہم تھری کی سونٹین نائنٹی ثری سونٹین نائنٹی ثری میں کیا کیا ہوا دیکھیں سونٹین نائنٹی ثری یعنی یہ پہلا ہیئر تھا جس میں ان کی ایک پویم ہے وہ پبلیش ہوئی اور جو فرسٹ پویم تھی ان کی وہ فرسٹ پویم کیا تھی فرنس ان ایوننگ ووک وہ پبلیش ہوئی کب پبلیش ہوئی فرنس سونٹین نائنٹی ثری میں اور اسی کے ساتھ ایک دوسری پویم ڈسکریپٹیو سکیچ ایج وہ بھی اسی ایئر میں پبلیش ہوئی کلیر دو باتیں ہو گئی اور فرنس سونٹین نائنٹی ثری میں ایک چیز اور ہوئی تھی کیا ہوئی تھی فرسٹ ٹوور جب گئے وہ سونٹین نائنٹی ثری میں فرسٹ ٹائم گئے یہ ٹوٹل تری ٹائمز ٹینٹر نائنٹی ثری میں گئے فرس ٹائم سونٹین سونٹین نائنٹی ثری میں گئے اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آفر فائیویرز یعنی سونٹین نائنٹی ایٹ میں گئے اور جو تھرڈ ویجٹ تھی ان کی وہ ڈیتھ سے نائن یئرز پہلے یعنی سونٹین ساری ایٹین فورٹی ون میں کلیر وہ انتی لازٹ ویجٹ تھی ٹینٹر نائنٹی تو یہاں جو پرسنل ایوینٹ ہوئی وہ کیا کیا ہوئی فرنس ایک بار ریوائیز کر لیتے ہیں سونٹین سونٹین میں پیدا ہوئے کوکر ماؤنٹ میں سکس میں سونٹین سونٹی سکس میں کوکر ماؤنٹ گریمار سکول میں ایڈ میشن اور سونٹین ایٹ میں سونٹین سونٹی ایٹ میں مدر ڈائیت ایٹی تیری فادر ڈائیت ایٹ سونٹ جون کالیج کیمبریج میں ایڈ میشن وہاں سونٹین نائنٹی ون تک وہاں پڑھے اور اس کے بعد سونٹین نائنٹی میں فرسٹ ور فرانس نائنٹی ون میں بی اور سیکنڈ ویزیت فرانس کی فال ان لب وید ان ٹی ویلن ایڈ سونٹین نائنٹی سونٹین پویم ایو نگ پوبلیس ہوئی اور اسی کے ساتھ سا ڈسکرپٹی پوبلیس پوبلیس ایڈ فرس ور ایڈ ترن ایبی بات کلیر ہوئی چلی ان کو نوٹ کرتے رہی گا ساتھ ساتھ چلی فرنس اب سونٹین نائنٹی تیری کے بات جو ایمپورٹن ایر ہے وہ سونٹین نائنٹی فائن یعنی سترون سو چانوے اس میں کیا کیا گھٹنا ہوئی فرنس چلی نوٹ کر لیتے ہیں اس سب سے پہلا کام تو ہوا کی سیٹل ایٹ ریز ڈاؤن ڈور سیٹ سائر ریز ڈاؤن جگہ کا نام ہے فرنس یہاں سیٹل ہوئے اور ڈور سیٹ سائر ڈور سیٹ سائر میں ایک چیز اور میں بتا دو پرنس یہ کہا کہا سیٹل ہوئے یہ تین چار جگہ یہ سیٹل ہوئے اور وہ بھی اکثر اگزام پوچھا جاتا ہے تو کوئی بھی پوئنٹ یہاں جتنے بھی پوئنٹ بتایا جا رہے ہیں ایک بھی پوئنٹ آپ میز بط کیجئے گا اس کے بعد 1795 میں ہی دوسری ڈھٹنا ہوئی اور وہ کیا ہوئی میٹ س ٹی کالریج فرس ٹائم دیکھئے س ٹی کالریج سیمول ٹیلر کالریج کالریج جو تھے انہی کے سمکالین تھے اور کالریج سے ان کی گہری دوستی بھی تھی کالریج ایک رومانٹک جو ایج ہے اس میں بہت بڑا نام کالریج کا لیا جاتا ہے تو فرس ٹائم یہ کالریج سے ملے وہ 1795 یعنی 1792 میں ہی پہلی بار کالریج سے ملے اور کالریج کی اور ان کی جو دوستی تھی وہ لائیف لانگ چلتی رہی کلیر فرنس اور جو ویلیم برس ورث ہے یہ بھی آپ کو شاید جانکاری ہوگی کون سی ایج ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کون سی ایج سے بھرون کرتے تھے تو فرنس یہ رومانٹک ایج سے بھرون کرتے تھے رومانٹک ایج کے آتھر تھے چلیئے فرنس چلیئے 1795 کے باد آتا ہے 1798 یعنی 1798 اور 1798 یہ کس لیے فیمس ہے جو انگلیس ہسٹری آف ہسٹری آف انگلیس لٹریچر ہے اس میں 1798 کو کیا مانا جاتا ہے فرنس یہ آپ کے لئے سوچ کے رکھئے 1798 کیوں فیمس ہے یہ ہم بات کرتے ہیں لیریکل بیال بیالیڈز مولیس دیکھیں 1798 میں لیریکل بیالیڈز پبلیش ہوئے تھے اور اندہ منتھ سپٹیمبر سپٹیمبر کے مہینے میں یہ بک جو ہے پبلیش ہوئی اور ایکچول میں یہ کیا تھا یہ جوائنڈ وینچر تھا یہ دو آثر تھے کون یسٹ کالریج این بیلیم ورس دونوں کی ایک ساجہ میں کی ایک نیا جانر شروع کر دیا اور وہ جانر کیا تھا رومانٹک ریوائیبل یعنی ایک رومانٹک پویٹری شروع ہو گئی وہاں ایک کون مین اس پویٹری میں آیا اور بہت ساری چیز وہاں ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہسٹری آف انگلیس لٹریچر ہے اس میں سوانٹی نائنٹی ایٹ اس پرٹیکولر ایئر کو جو رومانٹک ایج ہے اس کی سارٹنگ مانا جاتا اس کی بگننگ اس پرٹیکولر ایئر سے مانی جاتی ہے کس سوانٹی نائنٹی ایٹ سے پوچھا جاتا کیوں مانی جاتی ہے کیونکہ اس پرٹیکولر ایج میں ساری اس پرٹیکولر ایئر میں لیریکل بیلٹس جو ہیں وہ پبلیش ہوئے تھے کلیر اب بات افرنس لیریکل بیلٹس کی بات ہے تو لیریکل بیلٹس ایکچول میں کیا تھا چلی لیریکل بیلٹس پہ آٹھ دسکرشن من جاتے ہیں ان کو بعد میں ہی ڈسکس کر لیں گے آخر کو رسکس کرتے ہوئے تو فیلحال بات کر لیریکل بیلٹس پابلیش ان بیچ ایئر ان سوانٹین نائنٹی ایٹ نیکس آتا ہے ایٹی ہنڈرڈ اور جو ایٹی ہنڈرڈ ہنڈرڈ ایٹی ہنڈرڈ میں سیکنڈ ایڈیسن آیا لیریکل بیلٹس لیریکل بیلٹس کے ٹوٹل فور ایڈیسن آئے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھ لینے کہ کب کب آئے سیکنڈ ایڈیسن آب لیریکل بیلٹس 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 اسی کے ساتھ جو آثار تھے وہ اب کہا سیٹل ہو گئے وہ دو کورٹیج بے سیٹل ہو بیلٹس پہلے اس سے پہلے کہا سیٹل تھے وہ ریز ڈاؤن میں تھے 1795 اور 1800 یعنی آفتر 5 سال بعد وہ کہا سیٹل ہوگئے وہ دو کوٹیج میں سیٹل ہوگئے کلیر فرنس چو دو کوٹیج ہے یہ ایک جگہ ہے کونٹی ڈاؤن سیٹل ڈاؤن سیٹل میں وہ گراس میر میں ہے گراس میر میں جگہ پڑتی ہے ڈاؤ کوٹیج گراس میر اور ساتھ میں لکھ دیں گراس میر بات کلیر چلی نیکس ڈیر ہے 17 1802 not 17 1802 یعنی 1802 1802 میں کیا کیا ایوی ایک ایوی ایوی یہاں تھی کہ میری ہچ ہچ ہن ہ 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 میری ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ تھی اس میری ہچنسن سے انہوں نے شادی کی اندہ ایئر آف ایٹین جیرو ٹو اور ایج کتنی تھی تھرٹی ٹو کی ایج میں انہوں نے شادی تھی کلیر بات پینڈز اب یہاں پر ایک چیز اور ہوئی جو تھرڈ ایڈیسن تھا کس کا لیریکل بیلٹ کا وہ بھی پبلیش ہوا کلیر فرنس یعنی ٹوٹل فور ایڈیسن تھے پہلا سمنٹین نائنٹی ایٹ دوسرا ایٹین ہنڈرڈ اور تیسرا ایٹین ہنڈرڈ ڈو 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 ڈیئر کے گیپ سے یہ جو لیریکل بیلٹس ہیں یہ پبلیش ہوئے کلیر فرنس ایٹین جیرو ٹیری اٹھارہ سو تین ایٹین جیرو ٹیری میں کیا کیا انہوں نے اسکوٹلینڈ کا فرسٹ ور انہوں نے ایٹین جیرو ٹیری یعنی اٹھارہ سو تین میں پہلا ٹور تھا اسکوٹلینڈ کا اور اسی کے ساتھ میٹ ایک بہت بڑے اسکوٹیس رائٹر تھے اور وہ کون تھے فرنس سر والٹر اسکوٹ سر والٹر اسکوٹ سے ملے کلیر مینٹسر والٹر اسکوٹ اب ایٹین جیرو ٹیری کے بعد نیکسٹ ایئر ہے ایمپورٹنٹ وہ ہے ایٹین جیرو فائیب ایٹین جیرو فائیب میں کیا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوئی یہاں فرنس جو لاشٹ ایڈیشن تھا لیریکل بیلٹس کا یعنی فورٹ ایڈیشن ایٹین جیرو فائیب کے بعد بات کرتے ہیں ایٹین جیرو ایٹ کی ایٹین جیرو ایٹ میں شفٹڈ فرم دوگ کورٹس تو ایلن بینک گراس میر اوہ اب یہ کہاں رہ رہے تھے فرنس شفٹڈ فرم کہاں رہ رہے تھے دیکھیں ایٹین ہنڈڈ میں شیطل ہو گئی تھی دوگ کورٹس میں ڈبھ کورٹس سے کہاں سیٹل ہو گئے یہ ہے ڈبھ کورٹس سے سیٹل ہو گئے یلن بینک گراس میر میں کلیر ہوئی بات یلن بینک گراس میر اس کے بعد پھر یہاں پر یہ لگ بھگ 5 سال رہے اور 1813 میں یعنی 1813 میں یہ شفٹر ٹو رائیڈل ماؤنٹ ایک نئی جگہ اور آگئی ہے شفٹر ٹو رائیڈل ماؤنٹ یعنی رائیڈل ماؤنٹ میں شفٹ ہو گئے اپوائنٹڈ سٹیمپ ڈسٹریبیوٹر اپوائنٹڈ سٹیمپ ڈسٹریبیوٹر کلیر اور کس ایئر میں بنایے 1813 میں ایک چلی میں ویسٹ موڈ لینڈ ایک جگہ ہے ویسٹ موڈ لینڈ کے لیے یہ سٹیمپ ڈسٹریبیوٹر ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا کلیر تو یہاں جو ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوئی وہ کیا ہوئی 1795 ریز ڈاؤن میں سٹل ایسٹری کولیج سے پہلی بار ملے 1798 لیڈیگل بیلٹس پبلیز 1800 میں لیڈیگل بیلٹس کا سیکنڈ ایڈیشن دف کورٹیج گراس میہر میں سٹل 1802 بیری حچنسان سے شادی اور تھرڈ ایڈیشن آف لیڈیگل بیلٹس 1803 فرس ٹور آف اسکارٹلینڈ اسکارٹلینڈ کا پہلا ٹور سر والٹر سکارٹ سے مراکات اور 1805 فورت ایڈیشن آف لیڈیگل بیلٹس پبلیز ٹوٹل فور ایڈیشن تھے تو لاسٹ ایڈیشن جو پبلیش ہوا لیڈیگل بیلٹس کا وہ 1805 میں ہوا 1808 دف کورٹیج سے آیلن بینگ گراس میہر میں سٹل اور 1813 میں شیفٹر ٹو رائیڈل ماؤنٹ اپوینٹڈ سٹیم پڑیٹسٹریبیوٹر یہاں دو کامی ہیں بات کے لیے ہیں فرنس چلیے فرنس اس کے بعد 1814 یعنی 1814 میں کیا گھٹنا آئیم ہوئی اس میں فرنس اسکارٹلینڈ کا سیکنٹ ور تھا دوسری بار اسکارٹلینڈ گئے اور ایک دوسری پویم تھیں کی دا ایکس کرزل ایکس کرزل پبلیش ہوئی کس ایر میں فرنس 1814 میں یعنی 1814 میں پہلی گھٹنا سیکنڈ ورہ اسکارٹلینڈ کلیر اور دا ایکس کرزل پبلیشت کلیر ہے بات 1815 1815 میں پویمز ٹو وولیومز پویمز ٹو وولیومز اور یہ ایکچوین میں کیا تھا فرسٹ کلیکٹیڈ ایڈیشن تھا ان کی پویمز کا مینز فرسٹ ایڈیشن آف کلیکٹیڈ پویمز بہت ساری پویمز اس میں تھی تو کیا ٹائٹل تھا پویمز ٹو وولیومز کلیر ہے بات پرنس تو اس ٹائٹل سے جو ان کی جو فرسٹ ایڈیشن آف کلیکٹیڈ پویم تھا وہ پویمز ہوا تھا پویمز بات کلیر کسی ایر میں فرسٹ ایٹین فیفٹین میں اس کے بعد ایٹین نائنٹین اٹھارہ سو انیس اس پویمز ایر میں ایک پویم ان کی فیمز پویم رہی ہے پیٹر بیل پیٹر بیل پبلیش ہوئی پبلیش حالان یہ جو پویم تھی 1798 کے آس پاس کمبوز کی گئی تھی لیکن جو پویمز ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی فرنس 1819 اٹھارہ سو انیس میں اور ایک دوسری پویم ان کی دا ویگنار دا ویگنار یہ پبلیش ہوئی اور یہ جو ایکچوال مہین ان کی ایک فیمس جو سونٹ سیریز تھی وہ ان کی ایک سونٹ سیریز آئی تھی اور وہ کیا تھی پرنس دا ریور دادن دا ریور دادن جو ریور دادن تھی ریور دادن کیا تھی ان کی ایک سونٹ سیریز تھی یہ پبلیش ہوئی a سیریز of سونٹ اور دیکھیں سونٹ کی اگر بات کریں تو سونٹ میں لگ 500 سے زیادہ سونٹ انہوں نے لکھی اور جو سنکھ آتی ہے 523 523 سونٹ انہوں نے لکھی کلیر بات تو ایک بہت بڑے آثر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سونٹ بھی تھے 1829 میں tour of scott آئیلنڈ آئیلنڈ کا tour انہوں نے 1828 میں آئیلنڈ کا tour جو تھا وہ انہوں نے کیا اور جس کے minute یہ 28 نہیں ہے فرنس یہ 29 میں ہوا تھا first tour of ھائیلنڈ اور کس year میں ہوا 1829 میں 1838 میں ایک گھٹنا ہوئی اور 38 میں کیا ہوئی friends the sonnets of william versworth گھٹ ایک ایک ٹائٹل تھا book the sonnets of william versworth اور یہ کیا تھی ایک چون میں اندر ایک بک کے اندر پبلیش ہو گئی اور وہ کیا تھا The Sorrets of William ورث ورث کب پبلیش ہوئی وہ 1838 میں بات کلیر ہے فرنس 1843 میں 1843 میں یہ پویٹ لوریٹ بنا دیئے گئے 1843 میں اپوئنٹڈ پویٹ لوریٹ اور پھرنس اگر پویٹ لوریٹ کی بات آ جاتی ہے تو پویٹ لوریٹ جو تھے ان سے پہلے بھی ایک پویٹ لوریٹ رہے تھے اور یہ ایکچویل میں جو روبرٹ صدی تھے روبرٹ صدی کی ڈیت کے بعد ان کو پویٹ لوریٹ کر دیا گیا تھا تو چلیے یہ بھی ابھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیتے ہیں روبرٹ صدی جو تھے وہ فرنس 1813 یعنی 1813 میں ان کو پویٹ لوریٹ بنایا گیا تھا ان کے بعد ویلیم ورث ورث کو بنا دیا گیا 1843 میں اور اس کے بعد ویلیم ورث ورث کے بعد جو بنا دیا گیا وہ بنا دیا گیا آرفرڈ لوریٹ ٹینیسر کو اور فرنس 1850 میں ان کو پویٹ لوریٹ ٹینیسر کو بنا دیا گیا دیکھیں پویٹ لوریٹ ایکچویل میں کیا تھی ایک ایسا ٹائٹل تھا ایسی اپادی تھی جس پویٹ کو دے دی جاتی تھی وہ دینے کے بعد تل دیتھ جب تک وہ آخر مرتے تھے تب تک وہ وہی پویٹ لوریٹ کی اپادی ان پر رہتی تھی اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد کسی دوسرے کو پویٹ لوریٹ کر دیا جاتا تھا تو پویٹ لوریٹ پہ بھی فیشن آیا ہے کہ یہ بار فسٹ اوفیشل پویٹ لوریٹ کون تھے اور انافیشل کون تھے اس کو بھی ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے تو فیلحال ہم انہی کے ساتھ ساتھ ورث ورث کے ساتھ ساتھ یہ نام یہاں آ جاتے ہیں تو رووٹ صدی جو تھے 1813 میں پویٹ لوریٹ اپوئنٹ کیے گئے لیکن کب تک ہوئے اپنی جو ڈیتھ تھی رووٹ صدی کی وہ کب ہوئی تھی 1843 یعنی 1843 تک وہ پویٹ لوریٹ بنے رہے 1843 میں ان کی ڈیتھ کے بعد رووٹ صدی کی ڈیتھ کے بعد ورث ورث کو یا پویٹ لوریٹ بنا دیا گیا اور 1843 سے لے کر یہ کب تک بنے رہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1850 میں 1850 تک یہ پویٹ لوریٹ بنے رہے اور ان کی ڈیتھ کے بعد الفرد لوریٹ تینی سن کو پویٹ لوریٹ بنا دیا گیا تو یہاں انہی کے ساتھ ساتھ ورث ورث کے ساتھ ساتھ پویٹ لوریٹ شپ کے ساتھ ساتھ دو کشن اور تیار ہو گئے ہمارے وہ کیا تھا کہ ورث ورث سے پہلے پویٹ لوریٹ کون تھے ورث ورث کے بعد کون تھے الفرد لوریٹ تینی سن بات کلیئے رہے فرنس سمجھ آ رہا ہوگا مجھے بھی آ رہا ہوگا پڑھنے میں تو چلیے نوٹ کرتے رہیے پھٹا پھٹ اس کو پھرنس اس کے بعد پویٹ لوریٹ اپوینٹ ہونے کے بعد جو ایمپورٹنٹ ایر آتا ہے وہ آتا ہے ان کی لائٹ میں ایٹین فیپٹی اور ایٹین فیپٹی کیوں فیموس ہے فرنس ایک چون میں اس ایر میں ایٹین فیپٹی میں یہ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ڈیتھ اور جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی فرنس 23 اپرل 23 اپرل کلیئر یعنی 7 اپرل کو برٹھ اور 23 اپرل کو ان کی ڈیتھ اور جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی فرنس ایڈ رائیڈل ماؤنٹ یہاں یہ کشن یہ بھی بن جاتا ہے کہ جب ڈیتھ ہوئی تھی وہ کہاں رہ رہے تھے کہاں ریزائیڈ اب ایک اور کشن یہاں نکل کر آتا ہے کہ وہ بیریڈ کہاں کیے گئے یعنی ان کو دفنایا کہاں گیا فرنس بیریڈ ایٹ سینٹ اس وارڈس چرچ سینٹ اس وارڈ جو چرچ ہے وہاں پر ان کو دفنایا گیا اور وہ کہاں پر ہے فرنس گراس میر چرچ یارڈ وہ گراس میر چرچ یارڈ میں ہے کلیئر اور جو گراس میر کاؤنٹی ہے وہ ویسٹ مورلینڈ بے ہیں اور اس کے بعد ایٹین فیفٹی کو ہی فرنس ایک اور ایمپورٹنٹ ایویٹ تھی اور وہ کیا تھی دہ پریلیوڈ اور جو پریلیوڈ ہے فرنس یہ ایکچول میں ان کا ایک مانسٹر پیس کہا جاتا ہے ان کا مینم اوپس کہا جاتا ہے اس کو دہ پریلیوڈ کو اور یہ پوسٹیوسلی پبلیش ہوا یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کا جو پبلیکیشن یہ ایٹین فیفٹی یہ آفٹر ڈیتھ جو ہے یہ پبلیش ہوا کلیئر ایک فرنس اور ایک کشن نکل آتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کس بیماری سے ہوئی پوئی فرنس پیلیوڈریسی 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 کیا ہوتی ہے ایک شاید فیفروں میں پانی بھڑنے کی بیماری یہ ہے پیلیوڈریسی اور پیلیوڈریسی کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی ڈائیڈ پرام پیلیوڈریسی اس چیز کو بھی آپ نوٹ کر لینا کہ کس سے ڈیتھ ہوئی یہ بھی ایمپورڈنٹ کیشون یہاں بن جاتا ہے فرنس ٹینٹرن ایبی کی ہم بات کر رہے تھے ٹینٹرن ایبی جو ہے یہاں آوثر ٹوٹل ٹی ٹائمز یہاں ان کی وزیٹنگ رہی ہے اور فرس ٹائم جو ڈیجٹ کیا وہ سبنٹین نائن کی تیری ستر سو تیرانوے میں گئے سیکنڈ ٹائم آفٹر فائی ویرس یعنی پانس سال بعد سبنٹین نائن کی ایٹ میں یہ ٹینٹرن ایبی گئے اور جو تھر ٹائم ان کی لازٹ وزیٹ تھی وہ ٹینٹرن ایبی کی وہ تھی ایٹ ٹین فورٹی ون تو یہ پرٹیکلر یہ تری ایئر سے ان کو بھی آپ لرنگ کر دینا ٹینٹرن ایبی میں رائٹر کی فرس وزیٹ سبنٹین نائنٹی ثری سیکنڈ وزیٹ سبنٹین نائنٹی ایٹ این تھرڈ وزیٹ ایٹ ٹین فورٹی ون کلیر فرینڈز تو یہاں ہمارا جو لیکچر آج کا رہا ہے ویلیام ورسورت پر ہم نے جو فوکس کیا وہ آوثر کی پرسنل لائف کو فوکس کیا نیکس لیکچر میں یعنی کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم آوثر کے ایمپورٹنٹ ورکس کو لیں گے اور اس کے بعد جو نیکس لیکچر ہوگا ہمارا اس میں ہم انہی ورکس میں سے جو ایمپورٹنٹ ورکس ہیں جو ماسٹر پیس ہیں یعنی جیسے ٹینٹرنے بھی ہے اور آپ کا ایمورٹریٹی اوڈ ہے ان دونوں پویم سے questions definitely پوچھے جاتے ہیں تو ان important questions کو بھی ہم ساتھ ساتھ تیار کرتے چلیں فرنس آپ کو کیسا لگا لیکچر مجھے آیا یا نہیں آیا یا کسی چیز کی اگر آپ کمی محسوس کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے جبور بتائیں فرنس اگر ابھی تک چینل کو شیئر نہیں کر پائے ہیں سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو لائک شیئر انڈ سبسکرائب چلیئے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں شکریہ ہیلو فرنس TGT اور PGT انگلیس کی تیاری کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں فرنس پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا ویلیم ورسورت کی بائیوگرپی کو فرنس اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ویلیم ورسورت کے ایمپورٹنٹ ورکس اور ان ایمپورٹنٹ ورکس وہ ایمپورٹنٹ ورکس کب پبلش ہوئے کب کمپوز ہوئے اور ان میں سے بھی کچھ ایمپورٹنٹ باتیں ان ورکس کے بارے بھی فرنس آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے ہو سکتا ہے لیندی ہو جائے لیکن پیشنس منائے رکھئے گا اور ہر پوئنٹ کو آپ نوٹ کرتے جائیے گا اس میں سے بہت سارے پیشنس آپ کو ملنے والے ہیں چلیے فرنس سرو کرتے ہیں دیکھیں ویلیم ورسورت کے اگر ایمپورٹنٹ ورکس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو نام لیا جاتا ہے وہ ٹینٹرن ایبی کا لیا جاتا ہے تو ٹینٹرن ایبی سے ہی ہم فرنس سرو کرتے ہیں دیکھیں ٹینٹرن ایبی ٹینٹرن ایبی فرنس حالکہ یہ پوئم آپ نے ایم اے میں پڑھی ہوگی اور ہو سکتا ہے بی اے میں بھی لگی ہوئی ہو اس کی مجھے جانکاری بھی نہیں ہے بی اے میں ہے کی نہیں ہے لیکن ڈیزنٹ میٹر اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی یہاں سٹڈی کریں گے فرنس یہ بڑھی ایمپورٹنٹ پوئم ہے اور یہ سمجھ دیجئے اس پوئم سے ایک ڈیشن آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ بہا ملنے والا ہے فرنس اس پوئم کے اگر ہم ایمپورٹنٹ فیکٹس کی بات کریں تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوئم بلینک ورس میں لکھی ہوئی ہے بلینک ورس دوسری بات فرنس جو یہ پوئم ہے وہ یہ پوئم لیریکل بیلٹس میں فرس ٹائم پبلش ہوئی تھی اور لیریکل بیلٹس میں جو لاسٹ پوئم ہے لیریکل بیلٹس ایکشوال میں جوائنڈ ونچر تھا ملیا مرسورت دونوں نے ایک ساتھ کنٹریبیوشن کیا اور جوائنڈ ونچر یہ پبلش ہوا لیریکل بیلٹس کے نام سے 1798 میں اس کی اور ڈیٹیل ہم جب بیلٹس کی بات کریں گے تب ہم کریں گے فرنس ایکشوال میں یہ جو پوئم ہے یہ لاسٹ پوئم تھی جو لیریکل بیلٹ میں پبلشد ہوئی لیریکل بیلٹس میں 23 پوئمز تھی تو ان میں جو لاسٹ پوئم تھی وہ کیا تھی تینٹر نیبی تھی کلیر لاسٹ پوئم پبلشد ان لیریکل بیلٹس بات کلیر ہوگی فرنس یہاں کیا کہنا چاہا رہا ہوں کہ لیریکل بیلٹس میں جتنی پوئمز تھی ان میں سب سے لاسٹ میں جو پوئم رکھی تھی وہ کون سی تھی وہ تینٹر نیبی تھی فرنس اس پوئم کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پوری پوئم میں آؤثر نے کہیں بھی تینٹر نیبی ورڈ کو نہیں یوز کیا ہے کیول اور کیول یہ جو ورڈ ہے یہ کہاں یوز ہو آئی یہ ٹائٹل میں یوز ہو آئی clear friends � ایک مrade کمم دیمی یری تینٹر نیبی تینٹر نیبی تینٹر نیبی بیشتہ نو ویہر ایکسپٹ دے ٹائٹل کیول ٹائٹل میں ورلڈ یوز ہوا ہے اس کے علاوہ جو انٹائر پویم ہے اس میں یہ ورلڈ یوز نہیں ہوا تینٹر نیبی ہے کیا فنس ایک چور میں ایک وائی ریور ہے اور ایک ساورن ریور ہے تو وہیں پر ایک مٹ بنا ہوا ہے تینٹر نیبی کے نام سے بڑا فیمس مٹ ہے تو اس مٹ کا یہاں ویلیم ورسورت نے ایک چور میں فرس ٹائم وہ اس مٹ پر تینٹر نیبی پر جو وزٹ کی تھی انہوں نے وہ سونٹین نائنٹی تھی میں وہ فرس ٹائم انہوں نے وزٹ کی لیکن وزٹ کرنے کے بعد یہ پویم کمپوز نہیں کی یہ پویم جو کمپوز ہوئی انہوں نے سیکنڈ ٹائم وزٹ کی سونٹین نائنٹی ایٹ میں یعنی سترس اوٹھانوے میں اس ایر میں جس ایر میں لیریکل بیلڈز پبلیس ہوا اور یہ ہی پویم انہوں نے سونٹین نائنٹی ایٹ میں کمپوز کی یعنی سترس اوٹھانوے میں انہوں نے یہ پویم لکھیں اور اس کے لائبہ وہ تھرڈ ٹائم بھی ٹینٹر ڈی بھی گئے اور وہ گئے فرنس ایٹین فورٹی اب یہ پویم اگر کمپوز کی بات کریں تو کب کمپوز ہوئی پویم ویجیٹر ٹینٹر ڈی بھی سونٹین نائنٹی تری سونٹین نائنٹی ایٹ اور ایٹین فورٹی ون پویم کمپوز ان سونٹین نائنٹی ایٹ یعنی سترس اوٹھانوے میں ہی یہ پویم کمپوز ہوئی فرنس ایس پویم میں ایکچور میں انہوں نے کیا بطایا کہ کیسی نیچر نے ان کو انفلوینس کیا تیلز ہاؤ نیچر انفلوینس کیا اور ایک اور ایپورڈن پیشنیاں بن جاتا ہے کہ جو ٹینٹر ڈی بھی ہے اس کا فول ٹائٹل کیا ہے ٹینٹر ڈی بھی مینس فول ٹائٹل لائنز کمپوز اپ فیو مائلز چلیے فول ٹائٹل اس پویم کا میں لکھ دیتا ہوں لائنز کمپوز اپ فیو مائلز اب اب یہ جو لائنز لکھی گئی ہیں وہ لکھی گئی ہیں اپ فیو مائلز اب اب تنٹر ایبی آن 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 ری ویزیٹنگ آن 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 ایک ٹور کے دوران اور وہ ٹور کب تھا جولائی تھرٹین سبنٹین نائنٹی ایٹ یہ اس پویم کا کمپلیٹ ٹائٹل ہے فرنس اور اس ٹائٹل میں ایک بار ٹینٹر نائبی کا جگر ہوا ہے کلیہ ہے فرنس اور شورٹ میں اس پویم کو ٹینٹر نائبی کہا جاتا ہے تو فرنس یہ ٹینٹر نائبی جو ایمپورڈنٹ ورک تھا ان کا اس کے بارے میں کچھ فیکٹ ہوئے اور ایکچول میں جو پویمز کسی بھی پویم کی جو ایمپورڈنٹ لائنس ہیں فرنس یا ایمپورڈنٹ فریزز ہیں اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے فلال تو ہم یہ ایمپورڈنٹ ورکس آخر کے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم ورک لیں گے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ فیٹ سم دیں گے کلیہ فرنس تو اس کو آپ فٹا فٹ نوٹ کر لیجیگا فرنس آخر کی جو سیکنڈ ایمپورڈنٹ پویم ہے وہ ہے ایمپورڈنٹی اورڈ اس پویم کا بھی یہ شورٹ ٹائٹل ہے اس کا جو فل ٹائٹل ہے وہ کیا ہے اوڈ عن انتیمیتون اتوار من آل وغیرسی کی اوڈ عن انتیمیتون اتوار من پر مجھول کی برد کاری کہ میں ، اس پویم کا سٹھائیٹل ہوا یہ پویم جو کمپوز ہائے شامل ہے دو بار میں لکھائی آتھر نے کچھ اسٹنجاج اس کے 4 اسٹنجاج یعنی 4 اسٹنجاج اس کے لکھے وہ 1802 میں اور اس کے علاوہ یہ پینڈنگ پڑ گئی اس کے بعد جو باقی 7 اسٹنجاج ہیں وہ لکھے گئے فرنس 1806 میں 1806 میں تو ٹوٹل اگر ہم بات کریں تو 7 اور 4 11 اسٹنجاج اس قویم میں ہیں تو کمپوز کمپوز اگر ہم دیکھیں تو کمپوز کمپوز 1802 اور 4 اسٹنجاج کلیر یعنی 1802 میں 4 اسٹنجاج لکھے اور باقی 1806 میں 7 اسٹنجاج یہاں بھی یہ important question بن جاتا ہے باقی جو second part ہے پویم تابو کب لکھا پاسٹ پارڈ کب لکھا کلیر فرنس اور یہ جو پویم پبلیش ہوئی یہ پبلیش ہوئی ہے فرنس 1807 میں ایکچوال میں ویلیم ورسورت کی جو پویمز لکھی گئی ہیں وہ جادہ در پویمز جو 17, 98, 99 یا 18 18, 02, 3, 5 یہ جتنی بھی پویمز اس ڈیوریشن میں لکھی گئی ہیں وہ ساری پویمز 1807 میں جو ان کا ایک ویلیم آیا ایک ورکس آیا اس میں یہ collectively پبلیش ہوئی کلیر ریٹیننگ پنداری کوڑ فرم یہ جو لکھی ہوئی ہے فرنس یہ پنداری کوڑ فرم میں لکھی ہوئی ہے یہاں بھی important question بن جاتا ہے written in پنداری ڈڈ فرم بات کلیر ہوئی اس کے علاوہ اس پویم کی اگر سورس کی بات کریں تو یہ جو پویمز سوپ انسپائرڈ تھی واغنز داری تریٹ ایک آخر تھے ہینری واغن تو واغن کی ایک پویم تھی داری تریٹ تو داری تریٹ سے انسپائرڈ تھی یعنی ری تریٹ جو پویم تھی داری تریٹ وہ اس کا سورس ہے بیسیکل ہی وہاں سے پویم لے گئی ہے clear اس کے علاوہ فرنس ایک اور ایمپورٹنٹ بات کہ جو ایمرسن رہے ہیں آر ڈابلو ایمرسن راد وارڈو ایمرسن ایک اماریکن اوثر تھے انہوں نے اس پویم کو کہا ہے کہ موٹی ٹی اوڈ ایز ای وارٹر مارک پویٹری اوڈ اوڈ ایز ای وارٹر مارک اور پویٹری اور یہ بات کس نے کہیے فرنس بڑا ایمپورٹن کی شنیہ ہے پوچھا گیا کہیے بات یہ کہیے فرنس آر ڈابلو ایمرسن نے کلیر ہوئی بات تو ایمورٹریٹی اور فول ٹائٹل اور اور انتمیشن آف ایمورٹریٹی فرم ری کرکشن آف ارلی چائل ہوت ریٹن ایٹین جیرو ٹو مے فور اسٹنجاج اور باقی ایٹین جیرو سکس مے سو 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 ٹو ٹو ایلیو پویم مے ہے پنڈارک اوڈ فرم میں لکھی گئی ہے پبلی سیٹین جیرہ سابن میں ہوئی انسپائرڈ کہاں سے تھے آخر یہاں واغنز دا ریٹریٹ یہ اس کا سورس ہے دا ریٹریٹ کلیر اور آر ڈبلو امرسل نے اس پویم کو کیا کہا ہے اوڈ is a high watermark of poetry اب فرنڈز ایک اور ایمپورٹن پویم جس پویم کو ویلیم ورسورت کا ماسٹر پیس کہا جاتا ہے مینم اوپس جس کو کہا جاتا ہے وہ پویم ہے فرنڈز دا پیلیوٹ دا پیلیوٹ ایکچویڈ میں کیا ہے یہ ایک autobiographical poem ہے یعنی آتم کتھا یہ author کی ہے اور جس میں انہوں نے اپنی جو ارلی سٹیج ہے برث سے لے کر اور اپنی یوتھ تک کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو بتایا ہے یوتھ بھی کیا فرنڈز ایکچویڈ میں یہ چائیڑھوڑ تک کی جو ایم امریز ہیں اس کو یہاں اس پویم میں انہوں نے بتایا ہے autobiographical poem اور کلیر ہوئی اس کے علاوہ یہ جو لکھی گئی ہے بلینک ورس میں یہ پویم لکھی گئی ہے ان بلینک ورس کلیر ہوئی پہلے جو پویم پبلیش ہوئی یہ ایکچویڈ میں تھرٹین بکس میں یہ پویم پبلیش ہوئی earlier published in 13 books لیکن بعد میں اس کو 14 بکس میں یہ پویم پبلیش کیا گیا کون دا پلیوٹ clear reference ایکچویڈ میں ویلیم ورسورت کا ایک پلان تھا وہ تھا ایک ریکلیوز کے نام سے ایک پویم ایک لانگ پویم ان کا ایک اپک لکھنے کا ان کا پلان تھا اور اس ریکلیوز کو انہوں نے دو بھاگوں میں بار دیا ایک تودہ ایکس کرسن اور ایک دا پلیوٹ ایکس کرسن ایکچویڈ میں نائن پارٹس میں وہ بک تھی اور جو دا پلیوٹ ہے یہ 14 پارٹس میں یہ بک ہو گئی لیکن ان کا جو پلان جو تھا ریکلیوز لکھنے کا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا clear اب اس پویم کی اگر بات کریں تو یہ جو دا پلیوٹ ہے یہ کہیں 1798 سے لے کے 1805 کے بیچ میں یہ لکھی گئی ہے لیکن یہ جو پویم ہے یہ published جو ہوئی ہے یہ after death یعنی posthumously یہ پویم publish ہوئی کب publish ہوئی 18 1850 posthumously means posthumous کا مطلب کیا ہوتا جن means مرنے کے باد یہ پویم جو ہے publish ہوئی ہے بات clear یہ جو پویم ہے یہ the period actually dedicated to sd college college کو انہوں نے dedicate کی ہوئی ہوئی تھی ڈی 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 Poo ڈی ڈی اس یہ کیا ہے اگر ہم دپلیوڈ کے سب ٹائٹل کی بات کریں تو دپلیوڈ کا سب ٹائٹل ہے گروت آف پویٹس مائنٹ بات کلیار فرنس اس پویم کو جب سروب میں ٹائٹل کیا گیا تو ٹائٹل کیا دیا تھا فرنس ویلیم برسپرٹ نے جو اس کو ٹائٹل دیا تھا دپلیوڈ کو وہ دپلیوڈ نہیں تھا وہ ٹائٹل تھا فرنس دپلیوڈ کو کالیج ٹائٹل بائی ورسپرٹ کیا تھا فرنس ورسپرٹ نے اس کو دپلیوڈ ٹائٹل نہیں دیا وہ دیا دپلیوڈ کو کالیج کلیار لیکن اس پویم کو جب یہ پویم پبلیش ہوئی تو پبلیش کیسے ہوئی چکی آخر تو مر چکے تھے تو آخر کی جو ویڈو تھی کون تھی فرنس وائپون کی بتائیے وہ تھی میری حچنسن اب وہ کون ہو گئی تھی میری ورسپرٹ ہو گئی تھی تو میری ورسپرٹ نے اس پویم کو جو ٹائٹل دیا وہ دیا دپلیوڈ 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 آرٹو بیگریفی کل ہے بلینک ورس میں لکھی گئی ہے پہلے 13 بکس میں تھی لیکن بعد میں 14 بکس میں اس کو باٹ دیا گیا یہ 1798 سے 1805 کے بیچ میں لکھی گئی پبلیش آفٹر ڈیتھ مرنے کے بعد یہ پبلیش ہوئی آخر کی 1850 میں 1850 میں اور یہ وہ ہی year 1850 جس میں آخر کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی یہ سٹی کولریج کو ڈیڈیکیٹڈ ہے کولریج نے اس کو سب ٹائٹل دیا تھا گروت آف اے پویٹس مائنڈ لیکن ورسپرٹ نے اس پویم کو جو ٹائٹل دیا تھا سرو میں وہ دیا تھا The Poem to کولریج جس کو بعد میں میری حچنسن یعنی میری ورسپرٹ نے اس پویم کو ٹائٹل دے دیا جو پریزن ٹائٹل ہے The Poem to پویم پر دیا کلیر چلیے فرنس نوٹ کر لیجئے اس کے بعد ایک نیکسٹ ایمپورنٹ جو پویم ہی فرنس وہ ہے تو میلٹن اور اس کا سب ٹائٹل گیا ہے فرنس لندن 1802 یہ اس پویم کا سب ٹائٹل ہے ایکچوال میں یہ ایک پویم کیا ہے یہ ایک سونٹ ہے اور اس پویم میں آثار یہ کہتے ہیں کہ انگلیس پیپل ہیں وہ سیلفز ہو گئے اور وہ یہاں ملٹن کو میمورائز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹن تاو شوڑ بی لیوی ایڈ دیزار کہ تمہیں تو اس سمئے جندہ رہنا چاہیے تھا کلیر فرنس اور یہ جو پویم ہے یہ لکھی گئی ہے فرنس کب ہوئی کمپوز ایٹین جیرو ٹو بے اینڈ پویلیس کب ہوئی ایٹین جیرو سامن میں یہ سی یوز کیا ہے فرنس یا ابریبیشن کمپوز کے لیے اور پی یوز کیا ہے پویلیس کے لیے کلیر یہ آپ سمجھ جائیں گے نیکس پویم ہے the rain go اور rain go کیا ہوتا ہے اندردھنوس ہوتا ہے اس کا جو subtitle reference وہ کیا ہے اور my heart leaves up چیز اور ہے یہاں جتنی بھی پویم ورس ورد کی ہے جس کو انہوں نے subtitle دیا ہے وہ subtitle بھی آپ کو ساتھ لٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے اور یہ جو rainbow ہے یہ کیا ہے friends ایک lyric ہے اوپر والی پویم تو sonnet تھی لیکن یہ lyric ہے اور rainbow جو published جو written ہے friends جو composed ہے وہ 1802 میں 1802 میں ہی یہ poem composed ہے اس کے بعد پیسٹورل poem آتی ہے اور وہ کیا ہے Michael کیا ہوتی ہے پیسٹورل ہوتی ہے related to shepherd پیسٹورل کہتے ہیں shepherd کو گھڑریے کو تو گھڑریے سے related کوئی poem یا کوئی دیہاتی well ground سے related کوئی poem ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پیسٹورل poem clear ہے بات تو پیسٹورل narrative poem ہے اس پہ پور shepherd کی بات یہاں author نے کی ہے اور وہ poor shepherd کون ہے وہ Michael ہے Michael کا ایک بیٹا بھی ہے اور اس poem میں author نے کیا بتایا ہے کہ کس طرح کوئی گاؤن سے اگر وہ شہر میں چلا جاتا ہے تو کس طرح وہ خراب ہو جاتا clear Michael کے بعد ایک poem آتی ہے french revolution اور یہ جو title french revolution یہ poem جو compose ہوئی وہ ہوئی 1804 میں یعنی 1804 میں اور جو publish ہوئی ہے my friends وہ 1809 میں وہ 7 میں نہیں ہوئی یہ 1809 میں ہوئی اور actual میں ایک magazine تھی the friend وہ the friend میں یہ publish ہوئی clear friends 1809 میں on اور یہ پھر جو لکھ گئی ہے یہ rhyme royal string میں لکھ گئی ہے اور ایک چور میں یاد دلاتی ہے یہ یاد دلاتی ہے ode to a skylark کی reminds ode skylark اور یہ ode to a skylark کس کی poem تھی یہ friends pv shelley کی ایک poem تھی اور skylark کے اوپر confuse مت ہونا ایک چور میں بیولیم ورسورت نے بھی poem skylark کے اوپر لکھی اور وہ کیا تھی to a skylark یہ جو title رہا ہے یہ ورسورت کی poem کا رہا ہے اور to a skylark یہ کیا ہے friends یہ sonnet انہوں نے لکھی ہے clear اس کے علاوہ ایک اور important poem آتی ہے solitary reaper the solitary reaper بڑی famous poem important poem ہے اور یہ compose ہوئی ہے 1803 میں published ہوئی ہے friends 1807 clear solitary reaper اور ایک چون میں یہ جو poem ہے یہ کیا ہے یہ lyric ہے اور یہ lyric کب ہے during the escort land tour escort land tour author کا ان کی sister dorothy ساتھ تھی اور sd coleridge ان کے ساتھ تھے تب اس tour پہ جب یہ escort land میں تھے تب وہاں انہوں نے یہ poem لے کی اور ایک چون سے فسل کارتی رہتی اور گاتی رہتی ہے اور ایک چون میں یہ کیا ہے یہ کوئی natural incident is inspired نہیں ہے یہ real incident سے inspired نہیں ہے ایک بک تھی ایک ویژیٹنگ بک تھی بک میں ایک title vorent پویم ہے اس کو ڈیٹیل سٹڈی بھی اس کی کرنے والے ہیں کیونکہ چیز اس میں پوچھی جاتی ہے اور یہ ایک پویم کیا ہے اس میں آخر نے جو materialistic word ہے اس کو بتایا ہے یعنی جو بات clear ہے ایک اور پویم ہے لاؤڈیمیا 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 کیا ہے لاؤڈیمیا ایک چلی ایک پویم جس کا جو composition ہے وہ 1814 میں یہ پویم compose ہوئی اور 1815 کے اس پاس یہ publish ہوئی اس کا جو source ہے یہ سر پوچھا جاتا ہے یوری پائیڈیز اور کے source ہیں and Brazil clear ایک narrative poem ہے لاؤڈیمیا clear reference پیل کاسل اور ایک پویم ان کی پیل کاسل رہی ہے پیل کاسل ایک چل ویفرینڈز کیا تھا ایک جو پینٹر تھی بیوما بیوما نے پیل کاسل کا چتر بنایا ہوا تھا اور وہ کیا تھا اس ٹوم میں گھرا ہوا پیل کاسل تھا پیل کاسل کے آئے فرینڈز ایک قلعہ ہے پیل کاسل ایک آئیلنڈ پہ تو وہ گھرا ہوا تھا اور اس سے انسپائر ہوکے آخر نے یہ پویم یہ لکھی پیل کاسل اور اس کا جو پورا ٹائٹل ہے فول ٹائٹل ہے فرینڈز وہ کیا ہے دا ایلزائی سٹن جاز سجیسٹر بائی اپیچر آو پیل کاسل چلیر چلیر لکھ دیتا ہوں اس کو اپی میں دا ایلزائی سٹن جاز سجیسٹر بائی اپیچر آو پیل کاسل تو پکچر کس کی تھی یہ بیوما ایک آوثر رہے جارج بیوما سر جارج بیوما کلیر تو بیوما نے یہ جو پکچر ایک بنی ہوئی تھی پکچر پیل کاسل انہوں نے توفان میں گھرا ہوا دکھا جاتا that table turned یہ بھی important poem رہی ہے اور یہ about nature یہ poem رہی ہے پیٹ ان کا دوست جو میتھیو تھا میتھیو کا ایک portrait یہاں اس poem میں پیٹر ویل اور پیٹر ویل کے بعد ایک اور رہی ہے گلٹ اینڈ سورو گلٹ اینڈ سورو کے بعد روت کے نام سے ایک poem انہوں نے لکھی روت اور روت اور دا اینڈ 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 بوئی تو یہاں جو پیٹر نے دی ہیں یہ important poems میں نے دی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بی بک ہو چاہے وہ پرکاس ہو رنجیت ہو یا پروالی کا publication سے آنند ہو کسی بھی بک کو آپ دیکھیں گے ہر بک کے اندر ویلیم برس ہم نے ایمپورڈنٹ پویمز جو تھی ان کو بھی لیا پھرنس اب ہم اور ایک ایمپورڈنٹ ٹاپک مینس قوٹیشنز آج ہم پڑھنے والے ہیں پھرنس ابھی تک جنرلی دھارنا یہ رہے ہوتی ہے کہ جو لیٹریچر کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے ڈیفکلٹ پورسن جو لرن کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ قوٹیشنز ہوتی ہیں اور یہ ڈیفکلٹی میں نے بھی اپنے ٹائب میں فیس کی ہے لیکن پھرنس آج کا ویڈیو لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کی یہ دھارنا بلکل بدلنے والی ہے اب آپ کہیں گے کہ سب سے ایزی جو پورسن ہوتا ہے لیٹریچر میں لرن کرنے کے لیے وہ قوٹیشنز ہوتی ہیں تو پھرنس قوٹیشنز کو ایزی ایسٹ ہوئے میں آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور ان قوٹیشنز کو یہ وہ قوٹیشنز ہیں جو جنرلی ایکجامز میں پوچھی جاتی ہیں فرنس آج کا جو لیکچر ہے یہ لیندی ہو سکتا ہے لیکن اگر لیندی ہوا 30-40 منٹ سے زیادہ ہوا تو اس کو ہم سیکنڈ پارٹ میں سٹیڈی کر لیں گے تو چلیے فرنس اب ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پویم ہے جس سے ہم قوٹیشنز لیں گے وہ ہے The world is too much with us دیکھیں یہ جو پویم ہے یہ ایک سونٹ ہے اور اس سونٹ میں ویلیم ورسورت نے میٹیلیسٹک جو ورڈ ہے جو بھوتک وادی سمسار ہے اس کو بتایا ہے ویلیم ورسورت کے سامنے میں بھوتک وادی تاہاوی ہو گئی تھی تو اسی کو انہوں نے یہاں کڑنم کیا ہے اس میں ایک جو ٹائٹل والی لائن ہے The world is too much with us late or soon getting and spending we lay waste our powers The world is too much with us late or soon The world is too much with us کہ سمسار بہت ادھک لگا ہوا ہے دیر سویت دیر جلدی اٹھنا دیر تک کام کرنا کہ سارا سمسار اس میں لگا ہوا ہے getting and spending کمانے میں اور خرچ کرنے میں get کہتے ہیں کمانا اور خرچ کرنا we lay waste our powers کہ جو ہماری شکتیاں ہیں ہم ان شکتیوں کو کیا کر رہے ہیں waste کر رہے ہیں دیکھیں فرنس اس لیکچر میں میں جو important quotations جتنی بھی important quotations جس بھی پویم میں important ہے ان کو ہم نے یہاں لیا ہے اور فرنس ٹاپک بوڑیت والا بھی ہو سکتا ہے لیکن patience بنائے رکھنا پڑے گا اب تیاری کر رہے ہیں کچھ پانا ہے تو کچھ کونہ بھی پڑے گا تو کیا کہہ رہے ہیں William Oswald کہ ہم جو یہ سنسار ہے بہت ہی قوادیتہ میں منس کھانے کمانے کے چکر میں دیر سویر لگا ہوا ہے اور ہماری جو شکتیاں ہیں ان کو waste کر رہے ہیں clear ہوگی quotation learn بھی ہوگی little we see in nature that is ours ایک اور لائن ہے little we see in nature that is ours کہ nature میں پرکرتی میں جو کچھ بھی ہے اور کس کا پرکرتی نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے تو William Oswald کہہ رہے ہیں little we see in nature that is ours کی پرکرتی میں جو ہمارا ہے جو ہمارے لیے ہے اس کو ہم little we see means بہت تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں بہت تھوڑا سا کیونکہ ہم کھانے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں friends یہ سب کا حال ہے اس time بھی اور آج کر تو اور جیادہ ورڈ ہو گیا ہے جو natural beauty ہے ہم اس کو enjoy نہیں کر پاتے بڑی سندک کہیں پھول پھول کیلئے ہے لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے کیوں کیونکہ ہمارے پاس time ہی نہیں clear we have given our hearts away ایک اور لائن کہ ہم نے اپنے جو hearts ہم کو تیار دیا ہے a sordid boom اور وہ کیا ہو گئے ہیں وہ ایک solid کہتے ہیں friends dirty کو فلدی کو گندے کو اور wound کہتے ہیں gift کو جو ہمارے hearts سے ہم نے ان کو تیار دیا ہے means ہم اپنے دل کی بات نہیں سنتے اور یہ کیا ہے یہ ایک گندہ اپہار ہمارے لئے بن گیا clear line important line ایک ہی line آئے گی وہاں اگر کوئی important line آتی ہے تو single line آتی ہے unimportant آتی ہیں تو وہاں two سے three lines آتی پوچھا جاتا ہے کہ کون سی پویم سے لی گئی ہیں یا کس رائٹر کی line سے clear تو یہ line بھی clear ہوئی we have given our hearts away a sorted boon and become and become a living soul is سنسار of humanity humanity کہتے ہیں مانو جاتی کا still شانت اور sad music sad کہتے ہیں دکھی اور music still sad music of humanity means مانو جاتی کا ایک شانت لیکن دکھی music clear fever of the world دیکھئے ایک phrase یہاں author نے use کیا ہے fever of the world کی اس سنسار کا بخار اور کیسا بخار کھانے کمانے کا بخار یہاں جو fever سے reference ہے یہ کیا ہے friends جو اس سنسار کا materialistic جو fever ہے means اس سنسار کو بخار لگ گیا ہے وہ کی تُم تو جنگلوں سے ہو کر بہتی ہو ارے سلو ندی تُم تو جنگلوں سے ہو کر بہتی ہو how often has my spirit turned to thee how often کی pride میری جو آتما ہے has my spirit turned to thee میری آتما تمہاری اور مُڑ گئی ہے clear تیارے سلو ندی تم تو جنگلوں سے ہو کر بہتی ہو میری آتما تمہاری اور جھک گئی ہے یعنی میرا جو من ہے spirit کا مطلب کیا آتما لیکن یہ آتما من کے لئے کہہ رہے ہیں میرا جو من ہے وہ تو تمہاری اور جھک گیا ہے the sounding cataract hunted me like a person بہت ہی پیاری لائن کئی بار ایک جام میں پوچھی گئی ہے اور کیا پوچھی گئی ہے the sounding cataract sounding کہتے ہیں آواز کرتا ہوا cataract کہتے ہیں جھڑنے کو waterfall کو کی جو آواز کرتا ہوا جھڑنا ہے hunted میں لائے کے پیسن hunted کہتے ہیں اس مرتی میں تھا ایک پیسن کی طرح ایک آواز کرتا ہوا جھڑنا ایک جوش کی طرح میری اس مرتی میں تھا میری میری میں تھا clear یعنی ایک جھڑنا جو آواز کر رہا تھا وہ میری میری میں تھا the time is passed کی سمیں بیت گیا ہے کئی بار یہ والی quotation بھی آئی exam میں the time is passed and all its aching joys are now no more اس سمیں بیت گیا ہے اور اس کے جو aching joys ہیں aching کہتے ہیں پیڑا دینے والے aching کہتے ہیں درد clear یعنی درد دینا پیڑا دینا اور joy کہتے ہیں آنند سکھ یعنی اس سمیں جو پیڑا دینے والے سکھ ہیں وہ بیت گئے ہیں clear ہے بات اور friends یہاں aching joys اچھی چھوڑ آپ کو دیکھ رہی ہوگی ایک کہتے ہیں پیڑا دینا اور joy کہتے ہیں آنند کو یہاں کوئی figure speech بھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی جہاں دونوں upset باتیں ایک ساتھ لکھی گیا ہے اور اس کے جو پیڑا دینے والے سکھ ہیں وہ اب نہیں ہے clear friends سمجھ میں آرہی ہوں گی مجھا بھی آرہا ہوگا تو چلیئے enjoy کرتے رہیے literature کو easy طریقے سے پڑھتے رہیے آگے ایک اور quotation میں کہہ رہے ہیں and I have felt presence کی میں نے محسوس کیا ہے ایک presence کو ایک اپستیتی کو that disturbs me with joy جو مجھے disturb کرتی ہے کس کے ساتھ ایک آنند کے ساتھ اور کیسا آنند of elevated thoughts clear ہوگی quotation کیا ہے کی and I have felt presence that disturb me with the joy of elevated thoughts کی میں محسوس کیا ہے کو پستیتی کو جو مجھے disturb کرتی ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے اور کس کے آنند سے elevated thoughts elevated کہتے ہیں اج اور thoughts کہتے ہیں ویچار یعنی اج ویچار کے آنند سے مجھے کیا کرتی ہے still a lover of the meadows and the woods I am still a lover of the meadows and woods کی میں تو ایک پریمی ہوں کن کا پریمی ہوں friends meadows کا meadows کہتے ہیں grassland and woods کہتے ہیں جنگل کی I am still a lover of the meadows and woods کی میں جو ہوں میں تو جو grasslands ہیں گھاس کے میدان ہیں میدوز اور جو جنگل ہیں میں تو ان کا پریمی ہوں اور کیسا پریمی still still means میں ابھی تک ایک پریمی ہوں clear reference the anchor of my purest thought of my purest thought clear ہو بھی بات اس کے بعد ایک اور پیاری لائن ہے the nurse the guide the guardian of my heart and soul the nurse the guide اور یہ کس کو کہ رہے ہیں friends nurse اور guide nature کو the guardian of my heart who ہو رکھ 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 ہو clear about friends اس پوری پویب میں انہوں نے ایک dearest friend بھی refer کیا ہے انہوں نے کسی کو کیا کہا ہے my dearest friend اور کس کو کہا ہے dearest friend یہاں confusion ہو سکتا ہے کہ nature کو نہیں کہا لیکن یہاں nature کو نہیں کہا انہوں نے کس کو کہا دورو تھی جو ان کی sister تھی دورو تھی کو انہوں نے کیا کہا my friend dear friend clear my dear dear and my dearest friend یہ دو تین جگہ انہوں نے my dear friend refer کیا ہے اور dear friend یا dearest friend انہوں نے ڈورو تھی کو کہا clear ہے بات ایک اور لائن میں وہ کہتے ہیں کہ my dear dear friend and in thy voice I catch the language of my heart my dear dear friend may جو میں کبھی تھا clear friends اور یہ بہت پیاری کوٹیشن ہے جو کئی بار پوچھی گئی ہیں آپ کے tgt میں بھی اور pgt میں وہ کیا ہے friends nature never did betray the heart that loud heart chr کو پیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی دھو کا نہیں گات اور اس پویم میں ویلیم ورسورت نے اپنے آپ کو ورسیپر آف نیچر کہتے ہیں تو آپ کا آنسر کیا ہے friends 10 turn آبی آئی سو لاغ آئی سو آئی آئی ورسیپر آف نیچر کلیر ہوئی بات friends تو یہاں ویلیم برسورت کی تنت ایمی میں جتنی بھی امپورنٹ لائنز تھی جو بھی امپورنٹ قوٹیشن تھی یہ فرنس ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہے اور اب ان میں سے اگر یہاں اگزام بے کوئی question آتا ہے تو ان سے باہر نہیں جائے گا بات کلیر ہے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی چلیئے friends ایک اور important poem جو ہے وہ ہے to Milton جس کا subtitle ہے London 1802 اس poem سے friends ہیں کیا ہے ری جس اب کہ ہمیں اٹھا لو ہمیں اوپر اٹھا لو اور کس سے اوپر اٹھا لو friends return to us again اور ہمیں اوپر اٹھا کے جو مرابط ہو گئی ہے ہمارے اندر جو گندی باتیں بھر گئی ہیں ہمیں ہمیں اوپر اٹھا لو اور ہمیں وہی دوبارہ پہنچ دو clear thy soul was like a star and dwelt apart اور وہ کہہ رہے ہیں ملٹن کی soul کو کہ ملٹن تمہاری آتمہ تو ایک star کے سمان تھی and و اٹھا اور وہ کہیں دور رہتی تھی clear تو یہ line یہ important line سی ملٹن سے ہیں to ملٹن جو صور ہے اس سے لی گئی ہیں اور friends i hope یہ lecture کافی لندی ہو گیا ہوگا آپ شاید بھوریت بھی محسوس کر رہے ہوں گے تو چلئیے don't worry پیش ہو جائیے گا اور next lecture میں ہم جو باقی poems ہیں friends جتنی بھی important quotations ہیں کوشش رہے گی کہ next lecture میں وہ ساری نکٹ دی جائے William ورسور بہت زیادہ نہیں ملے گا آپ 3-4 گھنٹے میں پورا writer یہ cover ہو چلئیے friends ملتے ہیں next lecture میں اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو اپنے friends کو شیئر کریں تاکہ یہ جو knowledge آپ کو ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے یہ سب تک پہنچ چاہے friends especially یہ جو چینل ہے یہ ان لوگوں کو dedicated ہے جو واسطہ میں کسٹ یہ میرا موٹو ہے کہ education سب کو ملے ان لوگوں کو کوچنگ نہیں کر سکتے چاہے وہ پیسے کے کارن یا time management کے کارن تو ان کو یہاں بیسٹ کوچنگ ملے گی اور چلئے friends ملتے انیترکچر میں now thanks for watching this week hello friends TGT PGT series کے انترگر literature میں ابھی تک ہم نے William Worsworth کی biography پڑھی ان کی important poems پڑھی اور friends اس سے پہرے lecture میں ہم نے William Worsworth کی important quotations پڑھی friends انہی quotations میں اور کچھ poems ایسی ہیں جن کی important quotations ابھی ہمیں پڑھنی ہے تو friends انہی important quotations کو آج ہم یہاں اس lecture میں discuss کریں گے اور friends ان دونوں lecture کے بعد means اس پریویس لیکچر اور اس لیکچر کے بعد کوئی بھی quotations important آپ کو ایک جانس کے لیے نہیں بچے means آپ کی ساری تیاری ہو چکی ہوگی اور quotations آپ کو easiest way میں مل چکی ہوگی تو چلیے friends شروع کرتے ہیں آج ہم یہاں discuss کریں گے friends immortality ode کی quotations کو ode immortality ode friends اس کوئیم کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اس کا introduction ہے وہ اس سے پہلے لیکچرز میں ہو چکا ہے تو یہاں سیدھا to the point آتے ہیں اور یہاں جو quotations ہے ان کی ہم بات کرتے ہیں اس point opening line ہے وہ کیا ہے there was a time when meadow grave grew and stream there was a time کی ایک سمیہ تھا clear friends when meadow grew and stream meadow grow and stream کی جب گھاس کے میدان grow کہتے ہیں جنگل ہو جاتے جھڑمون ہوتے ہیں ان کو grow کہتے ہیں اور جلد آرائیں یہ کیا ہے opening line ہے اس poem کی تو چلیے next line ہے ایک اور important line ہے کہ the earth and every common sight to me did seem apprailed in celestial light the earth and every common sight سالسٹیل لائٹ آپ رائل کہتے ہیں کپڑے پہنے 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 اور اے ڈبل پی آر ایڈ ڈبل ایڈ آپ رائل جو پرتوی ہے اور پرتی ایک درش ہے وہ مجھے ایسے پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ایک دیویے پرکاس کے وستر پہن لیے ہوں سالسٹیل لائٹ کیا ہوتی ہے دیویے پرکاس دیویے پرکاس کے جو وستر ہیں وہ پہن لیے ہوں بات کلیر ہے آگے ایک لائن میں اور یہ کہہ رہے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جو میں دیکھ چکا ہوں وہ وستویں جن کو میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اب مجھے نہیں دکھائی دیں گی کلیر کہہ رہے ہیں جن وستوں کو میں دیکھ چکا ہوں وہ مجھے وہ نہیں دکھائی دیں گی the rainbow comes and goes کہ جو rainbow ہے وہ آتا ہے اور جاتا ہے and lovely is the rose کہ جو rainbow ہے وہ آتا ہے اور جاتا ہے یعنی انردھنوس نکلتا ہے اور چھپ جاتا ہے and lovely is the rose اور جو rose ہے وہ کیسا دیکھتا ہے friends وہ پیارا دیکھتا ہے کلیر ہے بات چلیے ایک اور لائن the moon doth with delight کہ جو چندرمہ ہے وہ تو خوشی کے ساتھ doth with delight look round her when the heavens are bare دیکھیں بڑی پیاری لائن ہے یہ ایکزام میں پوچھی گئی ہے کہ the moon doth with delight کی جو چندرمہ ہے وہ خوشی کے ساتھ look round her اس کو دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے کہ when the heavens are bare کہ جب sky ہے heavens یہاں یوز کیا ہے friends sky کے لیے یعنی آسمان کے لیے جب آسمان bare ہوتا ہے جب آسمان صاف ہوتا ہے جب آسمان ننگا ہوتا ہے تب جو moon ہے وہ اس کو دیکھتا ہے clear friends bear کہتے ہیں نیکڈ کو کہ جب آسمان نیکڈ ہوتا ہے تو جو moon ہے وہ اس کو خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے clear ہے بات اور friends immortality order کو پڑھتے ہوئے شاید آپ کو tinder naivy کبھی confusion ہو رہا ہوگا تو بڑے دھیان سے ایک ایک لائن آپ پڑھتے جائیے گا کیونکہ وہاں جو بھی exam میں quotation آئے گی وہ دونوں option آپ کو ملیں گے immortality order ملے گا اور tinder naivy ملے گا تو وہاں ان دونوں میں سے آپ کو پہچاننا ہے کہ کس پویم سے یہ quotation لیگ گئی ہے ایک اور important quotation our birth is but asleep and apart کی جو پرتوی پر ہمارا جن میں ہے وہ کیول ایک نندرہ مات اور birth کی ہمارا جو جن میں ہے is but asleep وہ کیا ہے ایک نندرہ مات ہے وہ کیول ایک sleeping ہے clear about friends and forgetting اور ایسی sleeping ہے جس میں ہم پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں means پرانے جن کی باتوں کو بھول جاتے ہیں clear line important line friends بلکل ساتھ ساتھ لرن کرتے چلیے گا کہ ہمارا جو birth ہے پرتوی پر ہمارا جن میں وہ کیول ایک نندرہ مات رہے وہ ایک نندرہ ہے جس میں ہم پرانے جن کی باتوں کو بھول جاتے ہیں clear friends the soul that rises with us our life star which جو آتما ہے that rises with us جو ہمارے ساتھ جن لیتی ہے ہماری آتما جو ہمارے ساتھ جن لیتی ہے our life star وہ ہمارے جیون کا ایک star ہوتی ہے means ہمارے جیون کا ایک star ہے ہیتھ 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 ایلس ویر ایڈ ساتھ ایک ہے جس کی جو سیٹنگ ہے وہ کہاں ہیں وہ وہ کہیں اور ہے ہیتھ ہیتھ ایلس ویر ایڈ سیٹنگ آن کم پروم اپار اور جو کہیں دور سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کلیر فرنس کہ the soul that rises with us کی جو ہماری آتما ہے جو ہمارے ساتھ جنگ لیتی ہے our life's star وہ ہمارے جیون کی ایک سٹار کے سمان ہوتی ہے تاریخ کے سمان ہوتی ہے ہیتھ ہیڈ جس کی جو سیٹنگ ہے وہ کہیں اور سے ہوتی ہے اور کہیں اور سے آتی ہوئی وہ پرتیت ہوتی ہے اور فرنس اس میں ہیتھ ہیڈ شاید یہ ہیڈ بعد میں ہے اس کو کنم ہم کر لینا کلیر ہیتھ ہیڈ یہ بعد میں ہی ہے فرنس اب یہ لائن کلیر ہوئی ٹھیک ہے فرنس چلیے How one's lies about us in our infancy کہ جو heaven ہے جو سورگ ہے lies about us وہ ہمیں کیسے پرتیت ہوتا ہے in our infancy اور infancy کیا ہوتی ہے فرنس بچپن کہ جو سورگ ہے وہ ہمارے سمکس کیسے لیٹا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے وہ ہمارے بچپن میں ہوتا ہے کلیر فرنس ایمپورڈن لائن سے یہ ہیوہن لائن 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 یہ بھی کئی بار پوچھی گئی ہے اور تو فلس ہر لائپ وید پلیزر آف 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 کلیر کہ ارث فلس اور لائپ کی کرتی اپنی گود کو بھر دیتی ہے with the pleasure of her own اپنے خود کے آنند دوسری کلیر ریفرنس لائن سمجھ آرہی ہوں گی انجوائی بھی کر رہے ہوں گے چلیے اس پویم میں فرنس ویلیوم ورس نے ایک بچے کا جکل کیا ہے اور وہ لائن کیا کہی ہے six years darling of a pigmy size کی جو بچہ ہے چھ سال کا بچہ pigmy size pigmy کہتے پھر چھوٹا بونا اور darling کہتے پھر بچے اور یہاں جو بچہ ریفر کیا ہے وہ کس کو ریفر کیا ہے prince ڈی کولریز کے بچے کو ویلیوم ورس پر نے بتایا ہے اس لائن میں جو ورنن کرتے ہیں وہ کس بچے کو ایڈرز کرتے کس بچے کا ورنن کرتے ہیں وہ اس ٹی کولریز کے بچے کورتے آجاتا ہے تو سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ آنسر یہ ہے mighty prophet seer blessed دیکھئے ورس ورس نے بچے کو ہی mighty prophet mighty کہتے شکتی سالی اور prophet کہتے prince god دیو اور اسی کے ساتھ کیا کہا ہے seer blessed اور seer blessed seer کہتے ہیں سکھی اور blessed کہتے ہیں درشتہ کہ جو بچہ ہے بچے کو مہان مسیح prophet کہا ہے مسیح کہا ہے دیوتا کہا ہے اور اسی کے ساتھ سکھی درشتہ کہا ہے بچے اللہ لائن آجاتی ہے کئی بار کس پویم میں یہ ویڈیو ورس ورس نے کہا ہے oh joy that in our embers کہ ارے آنند تم تو ہمارے embers میں ہوں embers کیا کہتے ہیں friends embers کہتے ہیں is something that doth live is something that doth live that nature yet remembers what was so fugitive جو پرکرتی ہے وہ yet remembers وہ ابھی بھی یاد کرتی ہے کس کو what was so fugitive یہ line آتی what was so fugitive اس کو سمجھ دیجے دیکھیں کیا ہے oh joy that in our embers is something that doth life that nature yet remembers what was so fugitive کی عمر تک یاد رکھ ہے clear about friends جو fugitive کہا ہے یہ کس کو کہا ہے جو memories ہیں جو یاد اس مرتیہ ہیں یاد گار ہیں ان کو یہاں fugitive کہا ہے کہ وہ یاد رکھتی ہے پرکرتی وہ یاد رکھتی ہے کس کو یاد کرتی ہے جو بڑی تیجی کے ساتھ بیت رہی ہے تی ورگتی سے جو بیت گئی ہیں clear reference line though nothing can bring back the hour آگے وہ رہے ہیں کہ کوئی بھی واپس اس سمیے کو نہیں لائے سکتا of splendor in the grass کس کو واپس نہیں لائے سکتا friends of splendor in the grass کی جو گھاس میں جو آنند دکھائی دیتا ہے جو وقت دکھائی دیتی ہے glory of the flower اور کس کی glory جو flowers ہیں friends کوئی بھی بھی بھستو واپس نہیں لائے سکتی ہی لائے لائے بھائی لائے 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 بھائی ہم آیят آیت ایسو آیت کہ جس کے سارے ہم جیتے ہیں مانم بھردہ کو دھنیواد جس کے سارے ہم جیتے ہیں To me the meanest flowers that blows can give کہ مجھے the meanest flowers that blows can give کی جو meanest meanest کہتے ہیں سب سے تجھ کی جو تجھ بھلا رہے ہیں جو سب سے نیچے کے سب سے گرے میں پھول ہیں that blows can give جو دکھائی دیتے ہیں جو کھلے میں دکھائی دیتے ہیں can give thoughts that do often thoughts کی جو ویچار مجھے دکھائی دیتے ہیں کیسے that do often lies deep for tears اب دیکھیں کیا ڈو lines ویقت کر دیتے ہیں وہ اتنے گہرے بھاو میرے ڈردے میں بھرس دیتے ہیں جن کو میں سکھ یا دکھ کے آنسو کے مادیم سے میں نہیں بتا سکتا clear that do often lies deep 40 years کی جن کو میں آنسو کے مادیم سے نہیں بتا سکتا اور کون بھر دیتے ہیں مینس فلارس کی جو تُچھ پھول ہیں وہ میرے ڈردے میں اتنے گہرے بھاو بھر دیتے ہیں جن کو میں سکھ اتوا دکھ کے آنسو کے مادیم سے نہیں بتا سکتا ایک اور important line friends wider is fled the visionary gleam کی جو visionary gleam ہے کی جو ایک درستی پردان کرنے والی جو چمک ہے where is it now کہ 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 ہے وہ چمک اب کہا ہے the glory and the dream اور وہ glory کہا ہے جو ویبھوکتہ کہا ہے اور وہ dream کہا ہے وہ سوپن اب کہا ہے clear وہ پوچھ رہے کہ جو visionary gleam تھا جو ایک درستی تھی ایک چمک تھی وہ کہا ہے وہ glory ویبھوکتہ کہا ہے اور وہ جو سپنا ہے وہ کہا ہے تو یہ جو ہماری پویم تھی مورٹیٹیوڈ اس کی جتنی بھی امپورنٹ لائنز تھی وہ میں نے ہم ون بائی ون آپ کو بس کس کرا چلیئے فرنڈز اب کچھ بات کر لیتے ہم سولیٹری ریپر کی امپورنٹ لائنز کی لڑکی کو گل کو لیس کہا جاتا ہے سولیٹری کہتے ہیں اکیلی کو کہ دیکھو وہ اکیلی کھیت میں پہاڑی لڑکی ہے کلیئر ہے بات دیکھو کھیت میں پہاڑی لڑکی جو ہے وہ اکیلی ہے no nightingles did ever chant no nightingles did ever chant کہ اب کوئی بھی جو nightingles وہ نہیں گاتی ہے more welcome nords of weary bands more welcome nords of weary bands کہ دیکھو اب جو نہیں گاتی ہے کون نہیں گاتی ہے کوئی nightingles اب نہیں گاتی ہے جو welcome notes ہیں means جو تھکی دیگستانی قبیلے ہیں ان کے جو سواگت میں جو گیت گائے جاتے تھے اب وہ کوئی بھی nightingles نہیں گاتی ہے clear friends چلیے ایک آر line ہے اس میں اس poem میں actually habredes کا جکر ہے clear friends a voice so thrilling never was heard line clear friends کی کیا گاتی ہے یہ بھی solitude reaper کی line ہے friends the music in my heart i bore long after it was heard no more the music in my heart i bore no no more clear baat friends یہ line دونوں کس کی ہیں the solitary reaper new new newcomer means new coming new coming come i have heard i have words 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 کہہ رہے ہیں blight aray خوشی منانے والے new i have heard i hear the and rejoice میں تمہیں سنتا ہوں اور anand i hear the and rejoice جائز میں تمہیں سنتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں anand دیت ہوتا ہوں اور نیو کمر کس کو کہہ رہے ہیں friends to the kookoo جو kookoo world ہے کوئل پکشی ہے اس کو نیو کمر کہہ رہے ہیں اور یہ line جو ہے blight اور نیو کمر یہ کھو کے لیے کہی گئی ہے clear کہہ رہے ہیں کہ میری جو آنکھیں وہ dim ہو گئی ہیں وہ دھومیل ہو گئی ہیں with child tears کہ میرے جو بچپن کے آنسو ہیں ان بچکانہ آنسو وں پویم ہے فرنسو دھوم ٹھونٹین آ کانورشیشن وہ فول ٹائٹیل ہے پویم کا اس پویم سے یہ لائن لے گئی ہے clear بات فرنسو بٹ وی آر پریز بائی ہی 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 کی کنتو ہم پریز ہم دبے ہوئے ہی ہی بائی ہی ہی لاغ ہی 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 لاغ جو بھاری بھر کم قانون ہیں یا ان اچھاو کے بھاری بھر نیام وں سے کانون وں سے ان اچھاو سے ہم دبے ہوئے ہیں اور پریز ہم خوش نہیں ہوتے clear alignments but we are praised by heavy laws and often glad no more کہ ہم اپنی جو اچھائے ہیں ان سے دبے ہوئے ہیں اور پرائے ہم خوش نہیں ہوتے یہ line بھی the fountain سے ہی لی گئی ہے clear reference سمجھ میں تو آ رہی ہوں گی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا چلیے نوٹ کر لیجی چلیے friends next poem ہے ہمارے پاس French revolution France کی قرآنتی actually friends یہ poem ہے French revolution یہ ایک تو انڈیپینڈنٹلی ایک میکزین کی The Friend The Friend میں پبلیس ہوئی ایک ایک ایج سپریٹ پویم لیکن بعد میں اس پویم کو ویلیم مرسورت نے جو دپلیوڈ ہے اس کی بک 11 میں شامل کر دیا بک 11 سے لی گئی ہے لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پویم بھی یہ The Friend میں پبلیش ہوئی ہے clear friends اور ایکسٹریکٹ ہے کس کا ایکسٹریکٹ ہے from the prelude بک 11 اور جب French revolution کی بات ہو رہی ہے France کی کرانتی کی تو آپ کو یہ بھی ڈیٹ پتا ہونی چاہیے کہ یہ revolution کب سٹارٹ ہوئی اور کب complete ہوئی friends اب revolution کب شروع ہوئی اس میں آپ کو شاید lyrical ballads ہیں ان کے publication کا یہ پتا ہوگا وہ کب publish ہوا تھا friends lyrical ballads 1798 کے لیے ہے اسی سے آپ French revolution کو learn کر لیجئے جو French revolution start ہوئی ہے وہ 1798 کی جگہ ان کے words reverse کر دیں آپ یہ ڈیزیٹ کو تو کیا بن گیا 1798 کا 1789 یعنی French revolution کب start 1789 میں 10 years چلی 1799 تک کلی کہاں سے learn کیا ہم نے lyrical ballads سے سن کو الگ سپریٹ ہمیں learn کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو 89 ہے 98 ہے اس کو ہی آپ 89 کر لیجیے کلی آخر بات تو چلی یہ اس کا ڈیویشن ہوا اب اس میں سے ایک important line ہے وہ کیا ہے فرنس bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven but to be young was very heaven was very heaven اب دیکھیں is line کا meaning وہ کیا ہے friends bliss was bliss کہتے ہیں آنت یعنی سکھ کی بات اور آخر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کرانتی کا جو ڈان ہے اس کرانتی کا جو اوشا کال ہے اس اوشا کال میں جیویت ہونا بڑے سکھ کی بات تھی bliss was it in the dawn to be alive کہ اس اوشا کال میں جیویت ہونا بڑے سکھ کی بات تھی but to be young was very heaven لیکن اس اوشا کال میں young ہونا جیویت ہونا تو بڑے خوشی کی بات تھی بڑے سکھ کی بات تھی لیکن جو young ہونا یعنی اگر جوان ہونا وہ کیا تھا وہ بڑے سورگ سکھ کا انواب تھا سورگ اور سورگ کا سکھ جو اس کرانتی کے اوشا کال میں جو جیویت تھا تو وہ تو کیا تھی بڑے سکھ کی بات تھی لیکن اگر جو کوئی جوان تھا اس کرانتی کے اوشا کال میں تو وہ کیا تھا جوان ہونا واسطہ میں ایک سورگ سکھ کے سمان تھا ہیلو فرنڈ ہم سٹیڈی اور کچھ پویمز ہیں جن کی امپورڈنٹ کوٹیشنز ابھی بچی ہیں اور جو اگزامز کے لیے بڑی ہی امپورڈنٹ ہیں تو فرنڈ چلیئے ان کوٹیشنز کو شروع کرتے ہیں دیکھئے اس میں سب سے پہلے ایک دوسری پویم ہے جس کا سب ٹائٹل ہے لیچ گیتر اس سے کچھ کوٹیشنز ہیں ریجولیشن اینڈ انڈیپینڈنس فرنڈس یہ ایک لیچ گیتر کی کہانی ہے ایک ایسی پویم ہے جس کا جو ہیرو ہے جو کریکٹر ہے وہ جو پکڑتا ہے تال آپ سے وہ ان کو بیست ہے جو بہت ہی بوڑھا گیتی ہے ایک بڑھا ہی پیاری لائن اس میں ہے all things that love the sun are out of doors all things ki sabhi worst way that love the sun جو سورج کو پریم کرتی تھی are out of doors وہ درواجے سے باہر تھی clear friends ki جتنی بھی چیز سورج کو پریم کرتی تھی وہ درواجے سے باہر تھی the sky rejoices in the morning's birth باہر آننڈیت ہوتا ہے جن چیز کو سورج پریم کرتی ổi ڈی لایٹ ڈی لایٹ آنڈی ڈی لایٹ کہ جتنی اوچائی پر ہم پہنچ جاتے ہیں ان ڈی لائٹ پرسنتہ میں کہ جب پرسنتہ ہوتی ہے جب خوشی ہوتی ہے تو اس میں ہم جتنی اوچائی تک پہنچ جاتے ہیں ہم جتنے ادھی خوش ہو جاتے ہیں اور یہ لائن سب پر لاغو ہوتی ہے کہ جتنی خوشی ہونے پر پرسنتہ میں ہم جتنے اوچے اوٹ جاتے ہیں جتنی اوچائی تک پہنچ جاتے ہیں اترے ہی ڈی جیکشن میں اترے ہی دکھی ہونے پر ہم اترے ہی نیچے چلے جاتے ہیں یعنی آخر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی خوشی بھی لی ہیں ہم بہت خوش ہوگے اور تھوڑا سا دکھ ملا تو ہم بہت ادھیک دکھی ہوگے ہیں کلیر ہے بات ایک اور پیاری سی لائن کہ میں نے جو سکائل آرک ہے ایک پکشی ہے سکائل آرک ہوتا ہے کہ اس کو میں نے واربلنگ ان در سکائی واربلنگ کہتے ہیں گاتا ہوا میں اس کو آسمان میں گاتا ہوا سنا I heard a skylark واربلنگ ان در سکائی کلیر ہے بات فرنس بڑی اچھی لائن ہے کہ میں نے سکائل آرک کو آسمان میں واربلنگ کرتا ہوا واربلنگ مینز گاتا ہوا گاتا ہوا سنا my whole life I have lived in pleasant thought میرا پورا جیوان I have lived in pleasant thoughts کہ میں تو اپنے پورے جیوان pleasant thoughts میں رہا ہوں میں تو پورے جیوان آرندیت رہا ہوں میں تو پورے جیوان سکھ میں رہا ہوں کلیر ہے بات اور ایک اور لائن بڑی important condition جو آپ سر ایکزام میں پوچھی جاتی ہے اور وہ کیا پوچھی جاتی ہے کہ we poets in our youth begin in glendus we poets in our youth begin in glendus we poets کہ ہم جو poets ہیں اور یہ پوری جو poets ہیں جو پوری جاتی ہے poets کی ان کے لئے ان کا ایک درباگ یہ ہے یہاں آتھر نے بیان کر دیا ہے ان دو شبدوں میں دو لائنوں میں کیا کہہ دیا ہے فرنس دیکھیں we poets کہ ہم جو کبھی ہوتے ہیں in our youth اپنی جوانی میں vegan in glendus ہم بڑی پرسنتہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہم جو اپنی جوانی میں جو کبھی لوگ ہیں poets ہیں جو means literary figures ہیں وہ کیا ہیں وہ اپنی جوانی میں پرسنتہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں خوشی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں but they are of coming in the end لیکن جو ہمارا آنت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فرنس despondency and madness اور یہ پورا دربھاگیا کہہ دیا ہے پوری کبھی جاتی کا لیکن ہمارا جو انت ہوتا ہے وہ despondency and madness despondency کہتے ہیں فرنس اداسی ہمارا جو انت ہوتا ہے وہ اداسی میں اور پاگل پر میں ہوتا ہے clear reference یہ lines i hope آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی enjoy کر رہے ہوں گے چلی ان کو note down کر لیجے گا ساتھ ساتھ یا اس کے insert لیجے گا اور فرنس جب author نے William ورسورت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جوانی میں ہم جو پویرس لوگ ہیں جوانی میں تو بڑے کچھ ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو انت ہوتا ہے مونڈسپونڈنسی اور مینڈنس میں ہوتا ہے تو اسی line کو کہتے وقت انہوں نے دو reference دیئے ہیں اور وہ اگزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ کیا ہے چیٹرٹن اور روبرٹ بانس ان دو poets کا یہاں author نے ورنان کیا ہے اور یہ دونوں poets ایسے تھے جو بھوکمری میں جو چلے گئے ہیں چلترٹن اور they are بھاب کو پرا کریا کیا 10 1 1 2 2 2 ہے 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 چلیے اب دوسری پویم لیتے ہیں کہ شی وز آفین تم آفتی ہے 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 اور یہ جو پویم میں فرنس اس پویم میں ویلیم ورسمرت نے جو ان کی کزن تھی یعنی ان کی جو وائف ہو گئی تھی بعد میں اس کی بیوٹی اور کریکٹر کا برنگ کیا ہے 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 اکثر پوچھا جاتا ہے ایک جام میں کس کی بیوٹی اور کریکٹر کو یہاں ڈسکرائب کیا ہے یا who was the phantom of delight in the poem she was phantom of delight پی چلیئے ایک اور بڑی پیاری لائن ہے کہ ہر آئیز ایج سٹارز آف ٹویلائٹ فیر دیکھیں فرنس یہاں جو ورڈ یوز ہو ہے ٹویلائٹ ٹویلائٹ کیا ہوتا ہے جو اکثر ایک دوترا ورڈ ہے اس کا عبزر ڈان ڈان آپ نے سنا ہوگا ڈان کیا ہوتا ہے بھور کا سمیں ہوتا ہے جب نہ دن ہوتا نہ رات ہوتی اور ایسا ہی سمیں شام کے ٹائم جب ہوتا ہے اس کو ہم ٹویلائٹ کہتے ہیں جب دونوں دن اور رات جب دونوں کا جوڑ ہوتا ہے جو اینٹ ہوتا ہے جب نہ دن ہوتا نہ رات ہوتا جو ایوننگ کے بعد کا ٹائم ہے اور نائٹ سے بیفور کا ہے وہ ٹویلائٹ کہا جاتا ہے ہندی میں اس کو کہتے ہیں گو دھولی ویلا تو ہر آئیز ایج سٹارس آف ٹویلائٹ ہویا کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ کیسی ہیں جیسے کی ٹویلائٹ کے اس اندھیرے کے جو ہیں سٹارس ہوتے ہیں لائک ٹویلائٹس ٹو ہر ڈس کی ہے اور اس کے جو ہیئر ہیں ڈس کی یہاں پہ جو ورڈ ہے فرنس ڈس کی ڈس کی کیا ہوتا ہے ڈس کی ہوتا ہے ہلکے کالے ڈس کی ہیئر اگر کہیں ورڈ یوز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہلکے کالے تو جو اس کے ہیئر ہیں ہلکے کالے بال ہیں ان کو آوثر نے یا کس سے کمپیئر کر دیا اس کو بھی آوثر نے ٹویلائٹ سے کمپیئر کر دیا کلیر ہے بات تو دونوں لائن کلیر ہوئی کہ اس کی آئیز ہیں جو ٹویلائٹ میں اسٹارس ہوتے ہیں اور جو اس کے ڈس کی ہیئر ہیں ہلکے کالے بال ہیں وہ بھی ٹویلائٹس کے ہی سمان ہیں کلیر ہے بات مجھا رہا ہوگا سمجھ دینے اپرفیکٹ وومن نوولی پلانٹ کہ اس کو اب انہوں نے کیا کہہ دیا انہوں نے اس کو ایک پونڈ ناری کہہ دیا کیا پونڈ ناری ایک سمپونڈ ناری وہ ہے پرفیکٹ وومن ہے اور نوولی پلانٹ وہ ہر چیز کو کرتی ہے ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے وہ مینیج کرتی ہے اور اس میں کیا کرتی ہے وہ to learn, to comfort and command اب دیکھئے یہاں اور دوسری بات انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کیا کرتی ہے پرفیکٹ طریقے سے نوولی پلانٹ to warn means اپنے پتی کو وہ سابدھان کرتی ہے to comfort اس کو سانت ہونا دیتی ہے اس کو آرام پہنچاتی ہے اس کو سولیز دیتی ہے and command اور کبھی کبھی اس کو کیا کرتی ہے command دیتی ہے means آدیز دیتی ہے clear یہ دو فرنٹس کہہ رہے کبھی کبھی comfort کرتی ہے لیکن بس آپ سمجھ گئے ہوں گے چلیے ایک اور ایمپورڈنٹ کوٹیشن ہے کہ this wishes tells thee that my doom is passed کہ this wishes یہ ہے چہرہ wishes کہتے ہیں چہرے کو فیز کو ایک چیز اور ہے یہاں جتنے بھی difficult words یہاں قوٹیشنز میں آ رہے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ learn کرتے چلیے کیونکہ وہ ہی آپ کو وکر میں بھی ملنے والے ہیں clear تو this wishes کہ یہ جو فیس ہے یہ چہرہ ہے tells me مجھے بتاتا ہے that my doom is passed کہ میرا جو برا سمجھ ہے میرا جو دربھاگی ہے وہ نکل گیا ہے وہ چلا گیا ہے clear اور یہ line اگر آپ confused ہو رہے ہیں کہ یہ اس پویم کی لائن ہے نہیں یہ اس پویم کی لائن نہیں ہے یہ ہے لاؤڈیمیا کی لائن clear دوسری لائن ہے لاؤڈیمیا ایک پویم ہے narrative پویم ہے اس پویم سے یہ لائن لے گئی ہے تو چلیے note down these things next very important پویم پیل کاسل اب پیل کاسل کی کچھ important quotations ہم ڈسکس کرتے ہیں پیل کاسل ایک چون میں کیا ہے ایک قلعہ ہے پیل کاسل اور وہ قلعہ ہے کہیں سمجھ کے ٹاکو پر وہ بنا ہوا ہے تین اور سے وہ سمجھ سے گھرا ہوا ہے اور ایک چون میں جو پویم لکھی اس میں جو سر بیوما ہے ایک آثور رہے ہیں آثور کیا ایک پینٹر رہے ہیں تو انہوں نے پیل کاسل کا ایک پینٹنگ ان کی رہی ہے جس میں انہوں نے پیل کاسل کو اس ٹاوم میں گھرا ہوا دکھایا ہے تو وہی پینٹنگ آثور کی اس پویم کی انسپیریشن رہی ہے سورس رہی ہے clear تو چلیے اب important باقی چیزیں کوئی بھی ریسٹور نہیں کر سکتا جس کو کوئی بھی پونے پراپت نہیں کر سکتا شکتی چلی گئی ہے جس کو کوئی پونے پراپت نہیں کر سکتا a deep distress have humiliated my soul a deep distress means ایک دکھی ایک جو گہرے بھاؤ ہیں ایک جو دکھ کا بھاؤ ہے have humanized my soul اس نے میری آدمہ کو ایک دکھ کے بھاؤ نے میری آدمہ کو humanized کر دیا ہے اور humanized کا مطلب کیا ہے فرنس مان بھی یہ بنا دیا ہے شکتی چلی گئی ہے جس کو کوئی بھی restore نہیں کر سکتا اور ایک جو deep distance ہے ایک گہن جو دکھ ہے اس نے میری آتما کو مان بھی ہے بنا دیا ہے clear line A feeling of my loss will never be old a feeling of my loss we never be old the heart lives alone جو ہردہ اکیلا رہتا ہے The heart that lives the heart that means اب جو ہردہ ہے جو اکیلا رہتا ہے اگر ایک آکھی ہے تو اب اس کو ा الویڈ آلویدہ ایک ایک اور important line ہے ناوٹ without hope we suffer and we mourn دیکھے ناوٹ تاخیمت نگیٹیو آتھر آتھر یوز کر لیں کہ نوٹ ویداؤٹ ہو یعنی ہو جو آشہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں یا دکھ کو ہم کسی مصیبت کو یا دکھ کو ہم تب ہی سہن کر سکتے ہیں جب ہمارے ہردے میں ہو ہوتی ہے آشہ ہوتی ہے کلیر فرنڈز کہ جب ہمارے ہردے میں آشہ ہوتی ہے تب ہی ہم کسی دکھ کو سہن کر سکتے ہیں کسی مصیبت کو ہم سہن کر سکتے ہیں اگر آشہ نہیں ہے تو ہم کسی مصیبت کو سہن نہیں کر سکتے ہیں ہمارے من میں آشہ ہے کہ ہمارا سلقصن ہوگا تو راستے میں جتنی بھی کٹھنائی آتی ہیں جو بھی دکھ آتے ہیں ان کو ہم سب جھیل جائیں گے کلیر ہے بات؟ پھلکل ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں چلیئے ایک اور لائن ہم لیتے ہیں کہ جو عشور ہے جو دیوتا ہے وہ اپروب کر دیتے ہیں وہ ستیابیت کرتے ہیں وہ آتما کی گہرائی کو جو دیوتا ہے وہ آتما کی گہرائی کو ستیابیت کرتے ہیں تیوملٹ کہتے ہیں فرنٹ شور کو وہ آتما کی شور کو نہیں بلکہ آتما کی گہرائی کو جو دیوتا ہے وہ اپروب کر دیتے ہیں کلیر؟ بڑی پیانی لائن ہے یہ بھی لاؤڈیویا کی ہے اس پویم سے نہیں ہے یہ لاؤڈیویا سے لی گئی ہے لائن کلیر ہے بات؟ تو فرنٹس یہ قویٹیشن کلیر ہوئی؟ سمجھ آ رہی ہوں گی؟ اب فرنٹس کچھ ہم ایسی قویٹیشنز لیتے ہیں جو الگ الگ پویم سے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ ہے اکسر اگزاب میں پوچھی جاتی ہیں یا پوچھی گئی ہیں کلیر فرنٹس اس میں ایک قویٹیشن آتی ہے کہ جسٹ فور ہینڈ فول آف سلوہ کی لائپ تس کہ کیول ایک مٹھی بھر سلوہ کے لیے اب یہاں سلوہ سیمبولک ہے جو یوز کیا گیا ہے کس کے لیے فرنٹس پیسو کے لیے یعنی یہاں آپ کو مٹانوی بھی دکھائی دے رہی دیکھیں اس لائن میں آپ کو فیگر سپیچ کونسے مٹانوی دکھائی دے رہی ہے کہ جسٹ فور ہینڈ فول آف سلوہ کی لائپ تس کہ مٹھی بھر پیسو کے لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا جسٹ فور آر ریبیند تو سٹک این ہیس قوٹ اب دیکھیں نیچے والی لائن میں آتھر کہہ رہے ہیں کی جسٹ فور ریبیند کی کیول ایک ریبیند کے لیے ایک ریبین کے لیے تو سٹک این ہیس قوٹ اپنے قوٹ میں کیول ایک ریبین کے لیے ایک پٹی کے لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ایکچول میں کیا تھا فرنٹس جو ویلیم ورسورد جو رومانٹک ایز تھی اس کے ایک لیڈر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک ریورڈ تھے دوسرے اوثرز بھی ان کو سممان دیتے تھے لیکن جب یہ پوائنٹ لوریٹ اپوائنٹ کر دیے گئے کلیر فرنٹس اندہ ایئر ایٹین فورٹی تری اٹھارہ سو تیتالیس میں جب یہ پوائنٹ لوریٹ بن گئے تو پوائنٹ لوریٹ بننے کے بعد ان کے دوسرے آثر تھے روبرٹ براؤننگ روبرٹ براؤننگ نے کیا کیا اس لائن کو لے تھا کلیر اور جو پویم ہے وہ پویم کا ٹائٹل ہے لاؤسٹ لیڈر کی ایک ایسا لیڈر جو کھو گیا ہے بائی روبرٹ براؤننگ کلیر اور روبرٹ براؤننگ فرنٹس جو وکٹوریان ایج ہے اس کی پرامینٹ فیگر رہی ہے روبرٹ براؤننگ اور آلفرد لارڈ ٹینیسون کلیر ہے پیاری لائن ہے ایکسر پوچھی گئی ہے the child is the father of man کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آدمی کا پیتا ہوتا ہے اور یہ کونسی پویمیں بات کہیے انہوں نے the rainbow دا رینگو میں یہ پیاری سی پوٹیشن آپ کو ملے گی اس کون نوٹ دا سانیٹ کریٹیک یو ہے فراؤنٹ کیٹیک ایک پویم رہی ہے فراؤنٹ ان کی اس کون نوٹ دا سانیٹ کیسی سانیٹ کو مت ڈاٹو سانیٹ کو مت نیچہ دکھاؤ اس کون نوٹ دا کیٹیک کی جو کیٹیک ہے جو سم آلوچہ کو تم آلوچہ کو سانیٹ کو مت نیچہ دکھاؤ یو ہے فراؤنٹ اور فراؤنٹ کیا تہا ہے گھڑکی دینا نہیں چاہ دکھا کہ تم نے گھڑکی دیئے اور آگے اس ہی میں کہتے ہیں ایک لائن کہ یہ تو شیکش پیئر انڈا گھڑک اس ہارٹ 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 کی شیکش پیئر نے اپنے ہردے کو انڈلاک کیا ہے کی اس سانیٹ سے ہی سیکش پیئر کا ہردے ہے وہ سب کے سامنے کھل پایا ہے کھنسی پیم ہے اس کھن پیم سانت اس پیم سے یہ لائن لے رہی ہے کھن پیم فورت انتو لائیت آف کھن 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 کی جو وستوے ہیں ان وستوے کے پرکاس میں باہر نکلو وستوے کو دیکھو let nature be your teacher اور پرکرتی کو اپنا teacher ہونے دو پرکرتی کی گود میں آؤ پرکرتی کو teacher ہونے دو ان پستک وں سے باہر نکلو اور جو دوسرا گیان ہے light of things وستو پرکرتی میں جو وستوے بکھنی پڑی ہے اس پرکرتی کو دیکھو اور پرکرتی کو اپنا teacher ہونے تو پرکرتی یہ بڑی پیاری لائن ہے the table turns میں لی گئی ہے اور اس لائن میں جو کی میں نے تو ایک ہی نظر میں ٹین تھاؤزنڈ دیکھے میں نے تو ایک ہی نظر میں دس اجار دیکھے اور کیا دیکھے فرنس ڈیفوتنس کلیر یہاں ایک دوسرا قشن ہے میرا آپ کو بتانا ہے کہ اس لائن میں کونسی فیگر سپیچ ہے اور اس کو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کلیر اپویٹ کڈ نوٹ بٹ بگے انسا چڑھو جوکنڈ کمپنی کی جو ایک پویٹ ہے کڈ نوٹ بٹ بگے کچھ نہیں ہوگا وہ کیبل خوش ہوگا انسا چڑھو جوکنڈ کمپنی ان اس بہت اچھی سی کمپنی میں ان اس جو ڈیفوتنس کی کمپنی میں ایک پویٹ ہے وہ کیا ہوگا وہ خوش ہوگا یہ لائن بھی فرنس یہاں ڈیفوتنس سے ہی لے گئی ہے چلیرے فرنس چلیے ایک اور پیاری لائن ہے اسی پویٹ سے دے فلیش اپن دے فلیش اپن ڈا 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 ڈیفوتنس ڈا 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 بلیس آف سولیٹیوٹ جو ایک خوشی ہے کس کی خوشی ہے فرنس جو سولیٹیوٹ ہے سولیٹیوٹ کی جو خوشی ہے یہ لائن بھی فرنس کس سے لے گئی ہے یہ بھی دفورڈل سے ہی لے گئی ہے چلیے ایک اور بڑی پیاری لائن ہے اور اور پیاری لائن این ویر آپ کوٹی کے سی بھی رہا ہے کوٹیوٹیوٹ کا چیز ہے کہ جو اور پاکو ہے جو اور شکل ہے وہ کس چیز ہے جو سفر ہویا تھا جو آنند سے بھر ہوا تھا فرانس سٹنڈنگ ڈا ٹاپ آف گولڈن آرس اور جو فرانس ہے وہ کیا تھا فرنس سٹینڈی آن دا ٹاپ آف گولڈن آرس جو گولڈن آرس ہیں جو اب اس کا سوالنی میں یوگ ہے اس کے وہ ٹاپ پر تھا اور جو ہیومن نیچر ہے وہ مانت پر کرتی ہے وہ دوبارہ سے جنم لیتی ہوئی پرتیت ہوتی تھی اور یہ لائنے فرنس دا پر لیوڈ کی بات سمجھ میں آئی کہ یوروپ اس سمیں آنند سے بھرا ہوا تھا اور فرنس یہ فرنس ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے یہاں جو بات کر رہا ہے اور جو فرانس ہے وہ اس سمیں اپنے پی پر تھا اور جو مانو نیچر ہے جو مانو سبیتہ ہے وہ اس سمیں جنم لیتی ہوئی پرتیت ہوتی تھی تو فرنس آج کا لیکچر آج ہم یہیں کمکلیٹ کرتے ہیں کافی لیندی ٹاپک ہو گیا اور فرنس جو قوٹیشن تھی ہماری پیچھلے جو پریویس ٹو لیکچرز تھے وہ بھی کوٹیشن کے تھے اور اس میں بھی ہم نے ڈیفرنٹ کوٹیشن کو ہم نے ڈیسکس کیا اور فرنس یہاں ہماری جو ایک وائیڈ رینج ہم نے کوٹیشن کی کبر کی اور کوٹیشن جو اب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی ہوں گی یا یاد نہیں ہوں گی ان تینوں لیکچرز کو اگر آپ نے پورا دیکھا ہوگا فرنس کیا کمپلیٹ اگر لیکچر آپ نے دیکھا ہوگا تو کوٹیشن آپ کو ان دونوں کو دیکھنے کے بعد ہی سونٹی پرسن سے زیادہ لرن ہو گئی ہوں گی فرنس ایک بار اور لیکچر دیکھ لیجئے گا تاکہ یہ جو کوٹیشن ہیں یہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ لرن ہو جائیں اور ایمیزن کیجئے اگر یہ کوٹیشن آپ کی ہنڈر پرسنٹ لرن ہو گئی تو آگے جو ایکجام میں جو بھی کوٹیشن آئے گی وہ آپ سے بچنے والی نہیں اب بلکل فسٹ فسٹ گلانس میں ہی آپ اس کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ اس پویٹ کی ہے یا اس پویم سے یہ کوٹیشن لے گئی ہے تو فرنس اس کوٹیشن کو یہ جی ایس روے میں یہاں میں نے سمجھایا آپ کو اور اسی کے بعد اب آؤثر پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیشن بن جاتے ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا آؤثر کے بارے میں تو وہ سارے جو کیشن ہیں ان کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور فرنس آئی ہوپ ایک ڈیل ڈھنٹہ میکسیمم اور ہمیں سٹڈی کرنی ہے اور ہمارا ویڈیوم ورسورت کمپلیٹ ہو جائے اور فرنس ورسورت کے کمپلیٹ ہوتے ہی یہ سمجھ لیجی آپ لگ بھل پانس سے سات آٹھ نو دس کشن تک ورسورت پہ ٹی جی ٹی میں پوچھے جا سکتے ہیں تو فرنس چلیے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اور ہاں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو پلیز سبسکرائب چینل اور پریس بیل آئیکن اور فرنس آپ کو شرمیٹ کریں گے اور فرنس اس میں ہم نے ورسورت کی بائیوگریفی اور ورسورت کی کوٹیشنز ڈسکس کی فرنس آج اور بہت سارے ایمپورڈنٹ کیشنز آؤثر کی پرسنل لائف سے یا آؤثر پہ جو ڈیفرنٹ کرٹیکس کے کمنٹس تھے یا آؤثر کے کسی پویم کا سورس یا آؤثر کی پویمز پہ کوئی کرٹیکل کمنٹ ان ساری جو ایمپورڈنٹ کیشنز آؤثر پر بند پڑے ہیں وہ سارے ایمپورڈنٹ کیشنز فرنس آج ہم ڈسکس کریں گے فرنس پیشنز رکھئے گا ہو سکتا ہے ٹوپک لیندی ہو جائے ویڈیو لیکچر لیندی ہو جائے لیکن جو بوریت ہے وہ آپ میں نہیں آنے چاہیے چونکہ جتنا فریش رہیں گے جتنا بڑھیا پڑھیں گے سلیکشن آپ کا ٹیسی ہو جائے گا تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے لیریکل بیلٹس کی فرنس یہاں جو لیریکل بیلٹس ہے اس پہ بہت سارے کشنز بن جاتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک ایک یا دو ہی پوائنٹ یہاں نوٹ کی ہوں گے لیریکل بیلٹس میں تو چلیے اب ہم کچھ اور امپورڈنٹ بات میں آپ کو لیریکل بیلٹس کی بات آتا ہوں سب سے پہلے اگر میں پوچھوں آپ سے ایک ٹیشن کی لیریکل بیلٹس کا کمپلی ٹائٹل کیا تھا جو پبلش ہوا کیا کمپلی ٹائٹل تھا اس وولیوم کا شاید آپ کا آنسر نہ ہو یا آپ کنفیوز ہو گئے ہوں تو چلیے اس قومی بہیاں بتا دیتا ہوں لیریکل بیلٹس ویڈا فیو ادھر پویمز افیو ادھر پویمز یہ اس وولیوم کا کمپلی ٹائٹل تھا کلیر لیریکل بیلٹس ویڈا فیو ادھر پویمز اب یہ فرس ٹائم کب پبلش ہوا یہ شاید آپ کو پتا ہوگا فرس ٹائم یہ پبلش ہوا 1798 میں اور فرنس ایک خاص بات تھی کہ جب یہ لیریکل بیلٹس پبلش ہوا فرس ٹائم تو یہ انونیمسلی پبلش ہوا یہاں اس بک پر اوثر کا کوئی نام مہان نہیں دیا گیا تھا نہ ورسورت کا نام تھا نہ ہی کالریج کا نام تھا اور آپ جانتے ہیں یہ جوائنڈ وینچر تھا یہ ورسورت اور کالریج دونوں نے ساتھ میں کنٹیوشن دیا تھا دونوں کی پویمز اس وولیوم میں تھی اور یہ ایک ایمپورٹنٹ وہ جو بک تھی جس نے ایک رومانٹک ریوائیول کی ایک رومانٹک جو جانر ہے اس کی شروعات کر دی تھی پویٹری میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا تھا اور لیریکل بیلٹ کے پبلشن پبلکیشن ایئر کے ساتھ ہی جو رومانٹک ریوائیول ہے آپ کی جو رومانٹک ایج ہے یہ جو ورسورت ہے اس کی شروعات مانی جاتی ہے کلیرہ فرنس تو 1798 میں انونیمسلی انونیمسلی مینس فرنس گمنابی سکس کے ساتھ یعنی آخر کا اس بک پہ کسی بھی آخر کا نام نہیں لکھا تھا نہ ورسورت کا تھا اور نہ ہی کالرج کا تھا جو سیکنڈ ایڈیشن ہے وہ آیا فرنس 1800 میں یہ تو آپ کو پتہ ہوگا جانکاری ہوگی کہ دو سال بعد 1800 میں جو لیریکل بیلٹ کا سیکنڈ ایڈیشن آیا اور فرنس جو پہلا ایڈیشن تھا وہ تو انونیمسلی تھا اس پہ کسی بھی آخر کا نام نہیں لکھا تھا لیکن سیکنڈ ایڈیشن پہ جو نام لکھا تھا وہ لکھا تھا ویلیم ورسورت آنلی وو ڈو 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 مینز ویلیم ورسورت آنلی اس پہ کیول ویلیم ورسورت کا نام لکھا تھا یعنی وہ پبلیش ہوتی ہے اور کس کے نام سے پبلیش ہوتا ہے لیریکل بیلٹس سیکنڈ ایڈیشن میں ویلیم ورسورت کے نام سے یہاں سٹی کولویز کا کوئی نام نہیں تھا اور اسی میں ایک دوسرا کام ہوا تھا پریفیس ایڈڈ سیکنڈ ایڈیسن میں ہی آتھر نے پریفیس ایڈ کر دیا تھا کلیر پریفیس کیا ہوتا ہے کسی بھی بک سے جو پرستاورہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پریفیس کہتے ہیں یعنی جو پریفیس ہے وہ یہاں ایڈ کیا گیا اور چلیے تھرڈ ایڈیسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آیا ایٹین جیرو ٹو میں اٹھارے سو دو میں اور اس میں کیا جوڑا ویلیم ورسورت نے ایک تیوری ویلیم ورسورت کی رہی ہے اور وہ کیا رہی ہے جس کو جانا جاتا ہے پویٹک ڈکسن کے نام سے تو ایڈڈ کیا جوڑ دیا ہے یہاں اپینڈکس آن پویٹک ڈکسن کلیر ویلیم ورسورت نے یہاں اپینڈک ڈکسن جو ہے وہ جو پویٹک ڈکسن ہے وہ یہاں جوڑ دیا گیا اور اس کا جو لاسٹ ایڈیسن ہے یعنی فورت ایڈیسن ہے وہ ایٹین جیرو فائیب میں آیا فورت لاسٹ ایڈیسن کلیر اور ایک جو لیڈیکل بیلیٹس تھا وہ فرس ٹائم آمیریکا میں جو پویٹک ڈکسن ہوا وہ ایٹین جیرو ٹو میں ہوا پویٹک ڈکسن این امیریکا فرس ٹائم آمیریکا میں ایٹین جیرو ٹو میں یہ پویٹک ڈکسن ہے کلیر ہے بات تو فرنس یہ تو کچھ لیڈیکل بیلیٹس کے بارے میں بات تھی اب اس میں ہم یہ بھی جاننا بڑا جروری ہے کہ اس میں جو کنٹیویوشن تھا دونوں کا تھا یعنی ایسٹی کالریز نے بھی پویٹک ڈکسن لیکھی تھی اور ویلیم ورز ورٹ نے بھی پویٹک ٹوٹل کدنی پویٹک تھی فرنس شاید آپ جانتے ہو چلیے نہیں بھی جانتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں ٹوٹل تھی فرنس اس میں نائنٹین پلس فور یعنی ٹوانٹی تھری پویٹک ڈکسن اس میں تھی اور جو فرنس نائنٹین پویٹک ہیں یہ لکھی تھی ویلیم ورز ورٹ نے اور جو فور تھی وہ تھی ایسٹی کالریز کی کلیر ہے بات فرنس ایسٹی کالریز کی جو فور پویٹک تھی اب دیکھیں ویلیم ورز ورٹک کی جو نائنٹین پویٹک تھی باقی آنیمپورٹنٹ تھی اور وہ ایمپورٹنٹ پویٹک پویٹک کونسی تھی وہ تھی فرنس ٹینٹر نائنٹین کلیر اور وہ جو ٹینٹر نائنٹین میں وہ پیلیوڑ کی سوری اس لیلیتر بیلنس کی لاسٹ پویم تھی یعنی اور اگر لازٹ پویم ٹینٹر نائنٹین تھی تو فرسٹ پویم کونسی تھی فرسٹ پویم تھی فرنس دہ رائم آف انسان مارین اور یہ کس کی تھی فرنس کولویج کی تو کولویج کی جو فور پویم تھی ان میں کیا تھی دہ رائم آف انسان مارین آف کلیر فرنس جو رائم آف انسان مارین آف اور جو لاش پویم تھی وہ انٹر نائن ہو گئی ہے اور جو سیکنڈ پویم تھی وہ تھی پوستر مدر تیل پوستر مدر کہتے دھائی ماں کو دھائی ماں کی کہانی تھی ویلیم ویلیم ورسورت ویلیم ویلیم ورسورت ویلیم اپنے بتاہی ہیں آپ کو کلیر ہوئی بات اس کے علاوہ فرنس جو ویلیم ورسورت تھے ایک بک تھی پولیٹی جسٹس گوڈوین کی بک تھی اسے بڑے پرواہ بھی تھے انفلوین سڈ مجھ بائی پولیٹی کل جسٹس بائی گوڈوین گوڈوین سے وہ بڑے پرواہ بھی تھے اور گوڈوین کی جو بک تھی پولیٹی گل جسٹس جسٹس سے وہ پرواہ بھی تھے انہوں نے جو پویم ان کی ڈیفوڈیلز رہی ہے ڈیفوڈیلز کو سٹارز سے کمپیر کیا ڈیفوڈیلز آر کمپیر ٹو سٹارز پہلے 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 اس کے علاوہ جو پلیلیوڈ رہی ہے پلیلیوڈ پلیلیوڈ نکارٹا کہا جاتا ہے انگلیس لیٹریچر کا اس کی فرسٹ لائن کیا ہے فرسٹ لائن آر پلیلیوڈ آر پلیلیوڈ آر 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 لیوڈ سے جنرل بریز میں آپ کو بلیسنگ سے جو ہم کو دکھائی دے رہے ہیں اور بریز کیا ہوتا ہے جو مند ہوا بہتی ہے اس کو ہم بریز کہتے ہیں اور اس پلیوڈ میں ایک اپیسوڈ کا بھی انہوں نے جکر کیا ہے اور وہ کیا ہے بوٹنگ اپیسوڈ بوٹنگ اپیسوڈ پلیوڈ میں بوٹنگ اپیسوڈ کا بھی انہوں نے جکر کیا ہے ایک ایمپورڈنگ پویم ان کی تینٹر نیبی رہی ہے نام آپ کو پتا ہے تینٹر نیبی لیکن اگر میں کہوں تینٹر نیبی کے نام سے ایک دوسرا بھی ٹائٹل لکھا گیا ایک دوسری بھی ایک کوئی کمپوزیشن لکھا گیا اور وہ کیا ہے فرنس ٹینٹر نیبی ایک نوبل رہا ہے اور وہ کس نے لکھا فرنس بائی ڈاماس لاؤو پی کوک ایک رائٹر رہے ہیں ڈاماس ڈاماس لاؤو پی کوک ڈاماس لاؤو پی کوک نے ٹینٹر نیبی کے نام سے اس ٹائٹل پہ ایک نوبل لکھا پوچھ لیا جا سکتا ہے کبھی کبھی ڈاماس لاؤو پی ایک ٹائٹل کے نام سے ڈاماس لاؤو پی ایک کوئیم رہی ہے لیکن ڈاماس لاؤو پی ایک اسی سے ملتی رہا ہوتی ڈاماس لاؤو پی ایک ٹائٹل ہے یہ ایک ایسے رہا ہے فرنس ایسے ڈاماس لاؤو پی ایک ٹائٹل سے ایک ایسے رہا ہے ڈاماس لاؤو پی ایک ٹائٹل سے ایک ایسے رہا ہے ڈاماس لاؤو پی ایک ٹائٹل سے ڈاماس لاؤو پی ایک ٹائٹل ہتے ہو ڈاماس لاؤو ملتی ever ڈاماس لاؤو پی ایک ٹائٹل سے ایک ٹائٹل رائنس میں آب انگلیس پویٹری کس کو کہا ہے فرنس ویلیم ورسورت کو جان کرو رینسوم نے ان کو one of the giant of انگلیس پویٹری انگلیس پویٹری کا جائنٹس کا ہے جائنٹس کہتے ہیں فرنس دیتیا کو جو وشال کائے بیکتی ہوتا ہے وشال کائے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو جائنٹ کھا جاتا ہے کلیر ہے بات لیکن جے سی سمیت ایک کرٹیک رہے ہیں انہوں نے جے سی سمیت نے ان کو کہا a mountain the massive ایک mountain انہوں نے کہا ہے اس کو the most massive in in that lofty range انہوں نے کہا ہے ان کو ایک mountain کی جو most massive ہے in lofty range اس کی جو range ہے جو اس کی سیما ہے وہ کیا ہے lofty ہے means وہ اگزارٹڈ اٹھی ہوئی ہے which is called the romantic revival جس کو romantic revival کہا جاتا ہے clear ہو گئے بات جیسے اس میں ترے ان کو mountain کہا ہے کہ the most massive in that lofty range which is called the romantic revival اور جو massive ہے جو range ہے اس mountain کی وہ کیا ہے بہت اوچھی اٹھی ہوئی ہے اور اس mountain کو جہاں romantic جو revival ہے وہ نام دیا جاتا ہے clear ہے بات چلیے نوٹ کر لیجئے ان چیزوں کو دیکھیں پی وی شیلی نے ویلیم ورسورت کو moral unique کہا ہے moral unique unique کیا ہوتا ایک important ویکتی ہوتا ہے ایک نکونسک ویکتی ہوتا ہے جس کو unique کہا جاتا ہے اور جو شیلی ہے شیلی نے ویلیم ورسورت کو moral unique کہا یعنی نیتک روپ سے نکونسک ان کو کہا ہے clear friends شیلی کارڈ چلیے پورا لکھ دیتا ہوں ویلیم ورسورت a moral unique every great poet is a teacher every great poet is a teacher ویلیم ورسورت نے کہا ہے کہ تیر جو مہاں poet ہوتا ہے وہ ایک teacher ہوتا ہے I wish to be considered as a teacher as a teacher کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے ایک teacher سمجھا جائے یہ کس نے کہا ہے friends ویلیم ورسورت کی بات رہی ہے ویلیم ورسورت کی لائن رہی ہے کہ every great poet is a teacher and I wish to be considered as a teacher ویلیم ورسورت کو the high priest of nature کہا ہے کس نے کہا ہے ویلیم ورسورت the high priest of nature کی جو پرکرتی ہے پرکرتی کا بڑا پوجاری ان کو کہا ہے اور وہ کس نے کہا ہے پروفیسر ہرورت ریڈ پروفیسر ہرورت ریڈ پروفیسر ہرورت ریڈ نے ان کو high priest of nature کہا ہے ملٹن ووز ویلیم ورسورت گریش آئیڈال جو ملٹن تھے ڈال 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 آئیڈیو ویلیم ورسورت ڈال فرنس انہوں نے جو ملٹن تھے ان کو انہوں نے ڈال ڈال مانا ہے ڈال ویلیم ورسورت نے لاؤنگینس کو فولو کیا ویلیم ورسورت فولوڈ لاؤنگینس ایک آثار رہے ہیں فرنس لاؤنگینس لاؤنگینس کو انہوں نے فولو کیا لوگلز نے لوگل نے ان کو کہا ہے کیا کہا ہے فرنس لوگل کا جو کمنٹ تھا انہوں نے کہا ہے کی ہسٹورین آف ورڈس وردین سائر ہسٹورین آف ورڈس وردین شائر ان کو جو ورڈس وردین سائر کا جو ہسٹورین ہیں وہ لوگلز نے کہا ہے ویلیم ورسورت کو کلیار بات فرنس شائلے نے ویلیم ورسورت کو کہا آف وارڈرنگ سپرنٹ ایک بھٹکتی ہوئی آتما ایک چلتی پھرتی آتما پی بی شائلے نے ان کو کہا ہے کلیار فرنس اور جو ٹی ایس ایلیٹ تھے ایلیٹ نے ان کو کرٹیسائز کیا ویلیم ورسورت کو اور وہ کیوں کرٹیسائز کیا انہوں نے کہا کہ not practicing his own theory in his own poem جو اپنی پویمز ہیں ان پویمز میں ہی جو اپنی تیوری ہے وہ تیوری پویٹک ڈکشن وہ یہ یوز نہیں کرتے ایسا کہتے ہوئے انہوں نے ویلیم ورسورت کو کٹیسائز کیا ٹینیس ان نے کہا ٹینیس ان نے ویلیم ورسورت کو کہا ہے کہ ورسورت اٹرڈ نتنگ بیس کہ جو ویلیم ورسورت ہیں ویلیم ورسورت نے کچھ بھی بیس کہتے ہیں گسا پیٹا یا تجھ کچھ بھی تجھ نہیں کہا کہ ویلیم ورسورت نے جو بھی کچھ بھی کہا وہ مہان مہان باتیں کہیں ہیں کچھ بھی انہوں نے بیس نہیں کہا کس کا statement ہے یہ فرنس آج کا لیکچر ہی ہی کمپلیٹ کرتے ہیں کافی لیندی لیکچر ہو گیا اور ملتے ہیں نیک لیکچر میں کچھ نئے پوائنٹس ہم وہاں ڈسکس کریں گے جس سے کئی کشن آپ کو ملیں گے چلیے فرنس now thanks for watching this video hello friends آپ کی تیاری کیسے چل رہی ہے I hope اچھی یہ چل رہی ہوگی friends آج کے لیکچر میں ہم ویلیم ورسورت کو point wise ڈسکس کریں گے friends different questions different important questions جو ویلیم ورسورت پر بنے ہیں ان کو آج ہم یہاں لیں گے اور friends آج کا لیکچر آپ کے لیے بڑا ہی important ہونے والا ہے کیونکہ اس لیکچر سے ڈائریکٹ آپ کو questions ایکزام میں ملے گے تو چلیے friends شروع کرتے ہیں دیکھیں ویلیم ورسورت کی ایک کوئیم تھی the table stunt کس کو ڈرس ہے تب تک آپ سوچئے میں لکھ دیتا ہوں the table turned تو جو friends the table table turned یہ جو پویم ہے یہ addressed ہے has let کو clear immortality world کی جو theme ہے mystic theme اب کچھ phrases ہیں میں یہاں لکھ رہا ہوں آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کس نے coin کیے ہی روڈ انسان آف ڈیز ویلیف اینڈ موٹیو لس مالگنیٹی موٹیو لس مالگنیٹی تو فرنس یہ کچھ فریزز ہیں یہ کس نے کوئن کیے اس کا آنسر ہے فرنس ایسٹی کولریج دیکھئے کولریج ہمارے اس لبس میں نہیں ہے ڈیٹیل میں آپ کو سٹڈی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ایمپورٹنٹ ہے تھوڑا بہت جو اکسر پوچھا جاتا ہے اس کو میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ بتاتے چل رہا ہوں بہت زیادہ آپ ادھر ادھر مت بھٹکیے گا چونکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ جو آپ کا پلٹیکلور آر تھر جو اس لبس میں ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو پیڑل کشنز آتے ہیں وہ ادھر ادھر سے نہیں آتے بلکہ وہ ہسٹری سے کشن پوچھے جاتے ہیں تو وہ سب باقی پیڑل کشنز جو ہسٹری آف انگلیس کلیٹریشن ہم نے پڑھی ہے اس سے وہاں کورپ ہو جائیں دیکھئے فرنچ ریولیوشن ایک پویم رہی ہے اور جو انڈپینڈنٹ بھی دہ فرنڈ میکزین میں پبلیش ہوئی ویلیم ورسورت نے لکھی لیکن ایکچوال میں یہ کیا ہے یہ پیلیوڈ کا پارٹ ہے اور پھر اسی ٹائٹل سے دہ فرنچ ریولیوشن کے نام سے ایک پویم لکھی ہے ویلیم بلیو نے natkee ویلیم ویلیم ویلیو ویلیsch ویلیم him ہماری 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 دنسل بیسید یہ جو پویم کی لائن ہے فرنس یہ کونسی پویم کی لائن اور یہ لوسی پویم سے ہے اور ایڈرس کس کو کی گئی ہے یہاں جو سب سے پیاری بستو ہے جس نے کسی مانت کے گھر جرمی لیا تو یہاں سب سے پیاری بستو کس کو بتایا ہے یہ بتایا فرنس لوسی کو تو یہ جو پویم ہے یہ ایڈرس تو لوسی کلیر ایفرنس ایک اور نیریکٹی پویم ہے پیسٹوریل پویم ویلیم ورسورت کی اور جس کا ٹائٹل ہے مائیکل یہ کیا ہے فرنس پیسٹوریل پویم اور یہ ایکچوال میں کیا ہے ایک شفرد کی کہانی ہے اور اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے فرنس وہ مائیکل ہے چونکہ نام ہی یہاں دیکھیں مائیکل لکھا ہوا ہے تو مائیکل کیا ہے اس کا کریکٹر ہے جو ایک old man ہے اس کا ایک بیٹا ہے اور جو بیٹا ہے مائیکل کا اس کا نام کیا ہے مائیکل سن لیوک ٹھیک اور فرنس جو مائیکل ہے اس کا نام کیا ہے وہ ہے دہ ایون سٹار دہ ایون سٹار کلیر ہے اچھا ایک دوسری پویم ہے ویلیم ورسورت کی پڑی ایمپورٹنٹ اور جو ٹائٹل ہے یہ کیا ہے فرنس فرم کی بات کریں تو یہ کیا ہے ایک ڈرمیٹک لیرک ہے جو بلینک ورس میں لکھا گیا ہے درمیٹک لیرک بلینک ورس کلیر ہے بات فرنس تو چلیئے ان کو نوٹ کر لیجیگا فرنس ویلیم ورسورت نے ایک بات اور کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ the language of poetry is a selection of the real language of man کہ جو poetry کی language ہے وہ کیا ہے ایک selection ہے real language of the man the language of poetry is a selection of the real language of the man ये विलियम वर्सवर्थ ने कहा है कि जो poetry की language है जो मनुस्य की language है real language है मनुस्य की मानव की उसका एक selection है clear फिर्ण्स विलियम वर्सवर्थ को criticize करने वाला जो poet था वो था college और college पहला व्यक्ति था जिसने विलियम वर्सवर्थ की जो थियोरी है poetic vixen है उसको criticize किया था और कहां किया था फ्रेंस एक वर्क था college का biography a literary a biography a literary a biography a literary a में उन्होंने criticize किया था तो college थीप्रेंस यहिव्षंद में एच में र Constitutional किया आए high थाफरी है एक विलियम वर्सवर्थ تھیوری آف پویٹک دیکشن ان چپٹر فورٹین اور فرنس بیографیا لٹریلیا کے کونسے چپٹر میں فورٹین میں بائیوگریفیا لٹریلیا میں انہوں نے کرٹیسائز کیا یعنی جو ویلیام ورس برد کی تھی تھی پویٹک دیکشن اس کو سب سے پہلے اگر کرٹیسائز کیا تو ان کا جو کلوز فرن تھا اسٹی کالریز نے کرٹیسائز کیا اور بائیوگریفیا لٹریلیا کے چپٹر فورٹین میں کٹیسائز کیا کلیر فرنس ایک آوثر رہے ہیں اڈولس حقسلے اڈولس حقسلے اڈولس حقسلے نے اڈولس حقسلے نے ویلیام ورس برد کو کہا ہے اڈولس حقسل ہمارا اڈولس حقسل اور وہ کہاں کہاں اسے دولو اسے ویلیم ورسورت ان دار ٹروپکس دیکھئے اڈولا سچلے نے ریڈ ان ٹوٹ کلاب کیوں کہا انہوں نے کہا کہ جو ویلیم ورسورت ہے وہ تو کبھی نیچر سے باہر نکلا ہی نہیں اس نے تو نیچر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اس بات کو لے گیروں نے یہ کمنٹ کیا تھا کلیر جو نوٹ آف میسٹیسیزم ہے اس نوٹ آف میسٹیسیزم کو پویٹری میں اگر شروعات کرنے والا کوئی ویقتی تھا تو وہ تھا نوٹ آف میسٹیسیزم ان پویٹری وز انٹرویوزڈ بائی ویلیم بلیک کلیر ہے بات فرنس لینگویز آف پویٹری سلیکشن آف دہ ریل لینگویز آف مین ویلیم ورسورت نے کہا ویلیم ورسورت جو تھے فرسٹ ویقتی تھے جنہوں نے پویٹک دیکشن کو اور وہ کیا فریزز یوز کیے پھر سب سے پہلے تو انہوں نے ایک فریز دیا دیا کہ we see into the life of things دوسرا فریز انہوں نے دیا کہ ایک پرپیچوال سٹار ان پروفیٹی بل پرپیچوال سٹار ان پروفیٹی بل اور ایک اور بڑا فیمس انہوں نے ایک فریز دیا سنسار کا بکھار اور کس چیز کا بکھار فرنس کھانے کمانے کا کلیار ہو گئی یہ تھیری فریزز جو ہیں یہ تینٹر ڈیبی میں آخر نے یوز کیے فرنس آج کا جو کشن ہے آپ کے لیے وہ یہ آپ کو بتانا ہے مجھے کمنٹ کر کے کی ویلیم ورزورت کی فرسٹ پویم کون سی تھی اور ویلیم ورزورت کا فرسٹ پویٹک وولیوم کون سا تھا اب مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کیا کی فرسٹ پبلیسٹ پویم اور فرسٹ پبلیسٹ وولیوم کلیار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں میں کنفیوز تو نہیں ہیں the age of ورزورت age of ورزورت کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فرنس the romantic period اور جو romantic period کہا جاتا ہے وہ کس نے کہا فرنس وہ کہا لویس کزامین نے لویس کزامین نے کہا اور فرنس جو لویس کزامین نے پیریٹ دیا تھا وہ دیا تھا 1798 1832 اب یہاں ایک ٹیشن اور بن پڑتا ہے آپ کے لئے دیکھیں جو جنرل ہوں romantic period کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں 1798 سے لے کے 1837 تک clear تو اب 37 تک مانا جاتا ہے تو romantic period کو لویس کزامین نے 32 کیوں مانا ہے یہ بھی میں نے آپ کو explain کیا تھا ہنٹ میں دے دیتا ہوں کہاں explain کیا تھا جہاں ہم نے history of english literature پڑھی تھی اور اس میں especially ایک lecture تھا romantic age کو لے کر clear romantic age Victorian age ہم نے پڑھی تھی تو وہاں اس point کو میں نے بتایا تھا clear تو یہ بھی آپ سوچئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ 1832 کیوں کہا جاتا ہے clear چلیے دیکھیں William Worsworth had his passion of nature fixed in his blood کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ William Worsworth کا passion of nature تھا ان کا پرکرتی کے پرتی جو پریم تھا وہ ان کے blood میں سامائی تھا clear کس نے کمنٹ کیا فرنس William Worsworth had his passion of nature fixed in his blood William Worsworth کا جو پرکرتی کے پرتی پریم ہے وہ ان کے بلڈ میں سامائی تھے fixed ہے clear اور یہ جو کمنٹ تھا فرنس وہ تھا ڈی دی ونس clear پور پیریاد آف اس لف آف نیچر William Worsworth کا جو لف آف نیچر ہے اس میں فور پیریاد سے وہ کون کون سے ہے فرنس اس میں سب سے پہلا پیریاد ہے فرنس بلڈ اور بلڈ کے پار آتا ہے سنس امیجینیشن and سول بلڈ سنس امیجینیشن and سول یہ فور پیریاد سے لف نیچر جو ویلیم ورسورت نے بتائے ہیں اور فرنس یہ فور پیریاد میں بتائے ہیں بات کلیر ہو گئی چل ویلیم ورسورت پر ایک کریٹیکل کمنٹ کیا گیا وہ کیا گیا ویلیم ورسورت ووز ریال میسٹک آف نیچر ویلیم ورسورت ووز آر ریال میسٹک آف نیچر میسٹک کہتے ہیں فرنس رہسیوادی پرکرٹی کہ وہ ایک میسٹک رہسیوادی کبھی تھے کلیر اور یہ کمنٹ ہے فرنس گیارک کا اب ریال میسٹک کے علاوہ گیارک نے ریال میسٹک کہ دیا لیکن کریٹیکل کمنٹ کیا گیا ویلیم ورسورت پر کی ویلیم ورسورت پویٹری is essentially میسٹریکل ویلیم ورسورت کو میسٹک بتایا اور فرنس جیسیوز بھی مت ہو نا ویلیم ورسورت ورسورت پویٹری is essentially میسٹریکل یہ کمنٹ کس کا تھا یہ تھا گیا روڈ کا مرک کلی ریفرنس کنفیوز بلکل مت ہو نا میسٹریک بتایا گیرک نے اور جو میسٹریکل ہے پویٹری کو میسٹریکل بتایا گیر ورسورت دیکھیں ورسورت جو لے کر آئے کنسپٹ نیچر کا نیچر لور تھے تو اب ایک قیشن بن جاتا ہے کہ کس کا کنسپٹ فولو کیا کس کو فولو کیا جو جو کنسپٹ تھا کی ریٹرن ٹو نیچر پرکرتی کی اور لوٹو جو روسو نے نارا دیا تھا اسی سے پروابیت ہوئے اور ان کی جو پویٹری کی نیچر ورسورت فولو روسو روسو اور روسو کا کنسپٹ تھا فرنس وہ تھا ریٹرن تو نیچر ر او ڈی ڈی ای ڈی روسو ریٹرن ٹو نیچر اس کنسپٹ کو ورسورت نے فولو کیا اور اسی کارن وہ نیچر لور بن پائے پھر ایک آثور ہے جس کو وزار آف نور کہا جاتا ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے لارڈ وائرون کو لارڈ وائرون اب دیکھیں جو ورل وزار وزار کیا ہوتا وزار کہتے فرنس مینجیشیان کو کسی جادو گر کو اتر کا جادو گر یعنی وزار اف نور تھی اتر کا جادو گر کس کو کہا جاتا ہے لارڈ بائرون کو رومانٹیزم is called liberalism in literature کی رومانٹیزم ہے یعنی جو رومانٹیزم ہے clear اس میں جو رومانٹیزم factors use ہوا ہے اس کو پرکرتی میں اس سوری اس کو literature میں liberalism کہا جاتا liberalism means پرنس ادار بات clear رومانٹیزم is called liberalism اور یہ کس نے کہا یہ کہا رومانٹیزم کو liberalism in literature کس نے کہا وکٹر ہیوگو نے کہا اس کے بعد ایک دوسرا question ہے کہ ویلیم ورسورت was a poet of man and nature یہ کہا گیا س ایسے بروک نے کہا کہ ویلیم ورسورت جو تھے وہ ایک poet of man تھے اور poet of nature تھے یعنی ایک عام آدمی کے کبھی تھے اور پرکرتی کے کبھی تھے اور جون کیٹس نے ان کو ایگوٹسٹ کہا ہے ایگوٹسٹ کہتے ہیں ایک ایسا وقتی جو اہنکار رہنے والا ہوتا ہے جو کیول میں ہی میں سوچتا رہتا ہے تو ایگوٹسٹ جون کیٹس نے کہا اور جون کیٹس نے ان کے فلوسفی کو جو میتھی ارنالڈ رہے ہیں ایک وکٹوریان ایس کے کرٹیک رہے ہیں انہوں نے کہا ویلیام ورسورت کی فلوسفی کو کہ ان کی جو فلوسفی ہے وہ تو ایک ایلیوزن ہے دیکھیں ایکچولی میں جو ویڈیو لیکچر تھا چل رہا تھا میں نے چیک کیا تو دیکھا کی جو نیچے کی ویڈیو تھی وہ خراب ہو گئے 3 4 5 تو چلی دوبارہ میں نے سمجھ دیئے 3 4 5 points clear friends تو چلی لیکچر بھی کافی لندی ہو گیا اور باقی جو کیشن سے بہت زیادہ نہیں بچے ہیں 30 یا 35 منٹس تا ایک لیکچر اور آئے جو تو friends ایک request ہے میری آپ سے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں پورے پیسن کے ساتھ لگے رہیے گا اور جو ویڈیو لیکچر ہے اس کو آپ completely دیکھیں اس میں shortcut نہ کریں اس کو skip نہ کریں کئی بار ہم سوچتے یہ چیز تو ہمیں آتی ہے آتی تو ہے friends سب کو آتی ہیں لیکن پھر بھی سب نہیں لے پاتے تو friends completely آپ observe کریں completely آپ ایک ایک point کرتے جائیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں جو آپ کو learn ہو جائیں گی اور ایک جام میں آپ کو ڈائیریکٹ ملیں گی تو چلیئے ملتے ہی next lecture میں اور اگر ابھی تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو پلیز گو ان سبسکرائب چینل پرس بیل آئیکن اور ناو تنکس فور واشنگ دس ویڈیو ہیلو فرنڈز پیشلے دو ویڈیو لیکچر پر ہی تھے اس کے علاوہ اور کچھ important questions ملے ہیں دن کو آج ہم اس lecture میں discuss کریں اور فرنڈز ویلیم ورسورت پر یہ ہمارا last lecture ہوگا اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی تو ایک اور lecture میں بعد میں ایک جام سے پہلے آپ کو پروائیٹ کرا دوں گا تو چلیئے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ویلیم ورسورت کی اگر فسٹ پویم کی بات کریں تو ویلیم ورسورت کی فسٹ پویم مانا جاتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے ویلیم ورسورت کی ایک سونٹ جو ہے وہ پبلش ہو گئی تھی اور وہ کونسی سونٹ تھی فرنڈز فسٹ سونٹ ویلیم ورسورت کی وہ تھی 1787 میں جو انہوں لکھی فسٹ سونٹ ویلیم ورسورت انسی مس ہیلن ماریا انسی انسی ہیلن ماریا یہ ان کی فسٹ سونٹ تھی جو 1787 میں آئی اور فرنڈز یہ جو پبلش ہوئی تھی یہ یوروپیان میکجین میں پبلش ہوئی تھی کلیر میکشن دیکھیں جو رومانٹک پیریڈ ہے رومانٹک پیریڈ کو ایک کریٹیک نے کہا ہے رہنسہ آف وندر اپری رومانٹک پیریڈ اور یہ کہا ہے فرنڈز کس نے تھیوڈور وارٹ ڈنڈن نے تھیوڈور وارٹ ڈنڈن تھیوڈور وارٹ ڈنڈن نے یہ کٹیگ رہے انہوں نے کہا ہے جو رومانٹک پیریڈ ہے وہ کیا ہے درہنس آف وندر پویٹری پویٹری کا آشری ہے پویٹری پویٹری ملیم ورسورت کی کی کیول ایک ہی لف سونیت رہی ہے اور اس کا کیا ٹائٹل ہے why art thou silent only love sonnet my art ڈا silent clear reference دیکھئے ایکچول میں ویلیام ورسورت کی پویٹری ہے اس پہ کچھ ڈیفیکٹ بھی رہے تو کئی بار یہ question آجاتا ہے کہ ویلیام ورسورت کی پویٹری ڈیفیکٹی رہی ہے اس میں کیا ڈیفیکٹ ہیں تو وہ بھی آپ کو جان لینے چاہیے چاہیے چلیئے ہم بات کر لیتے ہیں ڈیفیکٹ ڈیفیکٹ آف ویلیام قولیٹی ہے وہ اس میں نہیں تھی سب سے پہلا پوئنٹ آتا ہے لیک آف آئی کولٹی دوسرا پوئنٹ ایفنس جو ایمیشہ ہی ہوت نہیں رہی کی ایمیشہ نوٹ آلویز ہوت کلیئر ایمیشنیشن نوٹ آلویز ہوت اس کے لابہ ان کی ایک پوئٹری تھی اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایوری گریٹ پوئٹ ایوری یہ بات یہ لائن ان کی پوری جو پوئٹری رہی ہے اس پہ حابی رہی ہے means you can say ان کی پوئٹری میں جو تھا وہ excessive egotism تھا excessive egotism clear friends excessive egotism جو ہے وہ ان کی پوئٹری میں تھا کہ ایک ہی بات رہی ہے کہ every great poet is a teacher بات clear imagination not always hot and lack of high quality so یہ ان کی poetry کے کچھ defects تھے clear friends or یہ کس نے کہا پیلیوڈ کو مینگنہ کارٹا آف انگلیس لٹی چر یہ کہا Matthew Arnold نے جو Victorian age کے ایک critique رہے ہیں clear friends and اور جس کو کہا جاتا ہے friends older romantics اس میں کون کون سے اتھر آتے ہیں ویلیام ورسورت آتے ہیں اور college آتے ہیں clear ہے بات اور جو دوسری دہی ہے second generation جس کو دوسرا نام younger romantics بھی کہا جاتا ہے اس میں آتے ہیں friends کون کون سے اس میں تین نام آتے ہیں ایک تو shelly کا آتا ہے اور lord byron آتا ہے بات clear ہوئی بہت اچھا question ہے سمجھ دھیان سے اس کو پویٹ ایک ایسا ویقتی ہوتا ہے جو آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے آدمی سے بات کرتا ہے اور یہ کس کا statement رہا ہے یہ William ورسورت کا statement رہا ہے کہ پویٹ ایس 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 یہ William ورسورت نے کہا ہے اور ایک اور بات کہیے کی every great poet is a teacher چلی اس کو بھی ساتھ دکھ لیجیے یہ شاید آگیا پہلے کوئی بات نہیں ڈیویزن ہو جائے گا انگلیس انڈ فرنٹ بردر انگلیس انڈ فرنٹ یہ کس نے کہا ویلیم ورسورت نے کہا کس کو کہا یہ کہا فرنس سپینسا کو کلیر ہے بات چلیے نوٹ کر لیے فرنس ویلیم ورسورت کی جو تھیوری رہی ہے پویٹک دکھن کی تھیوری اس کو بتایا تھا آپ کو میں نے کہ اس کو کٹیسائز کس نے کیا پس ٹائم اور کٹیسائز کرنے والے جو رہے ہیں وہ رہے ہیں ان کے فرنڈ اسٹی کالویج جنہوں نے بائیگرپیا لٹریریہ کے چیپٹر فورٹین میں اس تیوری کو کیا کیا تھا فرنڈز کٹیسائز کیا تھا لیکن اس تیوری کو کسی پویٹ نے ڈیفنڈ بھی کیا کس نے ڈیفنڈ کیا وہ گیروڈ تھے فرنڈز گیروڈ نے جو ویلیم ورسورت کی جو تھی میری تھی تھیوریو پویٹک ڈیکشن اس کو ڈیفنڈ کیا کلیو فرنڈز گروڈ ڈیفنڈ ڈیفنڈ ڈیز تھیوریو پویٹک ڈیکشن کلیو فرنڈز کٹیسائز کس نے کیا تھا یہ کشن آلڈی ہم ڈیسکس کر چکے ہیں یہ ڈیفنڈ والا رہ گیا تھا ان کی جو ڈ ہے فرنڈز ایمورٹلیٹی ڈڈ جس کو کہا جاتا ہے اوڈ اندائنٹی میشن آف ایمورٹلیٹی تو وہ کیسی ڈ ہے بتائیے ذرا جو ایمورٹلیٹی ڈ ہے وہ کیسی ہے فرنڈز وہ ہے کاؤلیان ڈ کلیر کاؤلیان ڈ اور فرنڈز کاؤلیان ڈ دیکھیں ابراہم کاؤلی ایک آثر رہے ہیں ابراہم کاؤلی کے نام پر اس ڈ کو کاؤلیان ڈ کہا جاتا ہے کلیر اوڈ فرنڈز اچھا اور یہ جو اب اگر ہم کاؤلیان ڈ کی بات کرے چلیے بھی بریفری اس کو بتا بھی دیتا ہوں یہ کیسی ہوتی یہ ایر ریگولر رائم اس میں ہوتی ہے ابراہم کاؤلی کے نام پر ہے ایر ریگولر رائم ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایر ریگولر نمبر آف لائن اینڈ لینٹھ ہوتی ہے کلیر تو کاؤلیان ڈ کیا ہے ابراہم کاؤلی کے نام پر ہے ایر ریگولر رائم ہے ایر ریگولر نمبر آف لائن مینس ریگولر نمبر آف لائن نہیں ہوتی اور نہ ہی لینٹھ اس کی ریگولر ہوتی بات تیریا ہے دیکھیں جو ویلیم ورسورت تھے انہوں نے فرس ٹائم بیگر وومن کو انٹروڈیوز کیا پویٹری میں اور پویٹری میں کیا فیٹس لٹریچر میں ہی بیگر وومن فرس ٹائم انٹروڈیوز کی گئی فرس ٹائم اور وہ کون سی پویم میں تھا وہ ان کی فرس ٹ پویم میں تھا وہ این ایوننگ واک میں بات کلیر ہے فرنس ایک ٹیٹیک رہے ہیں ویلیم جے لونگ جن کی جو ہسٹری کی بک بھی آپ نے پڑھی ہوگی ہم نے جب ہسٹری پڑھی تھی کو ہی بیس مان کے اس کو ہی سمپ کر کے میں نے آپ کو پروائیڈ کر آئے تھے تو ویلیم جے لونگ جو رہے ہیں ویلیم ورسورت پر ایک کمنٹ کیا انہوں نے کہا کہ ویلیم ورسورت is the greatest poet of nature that our literature has produced ویلیم ورسورت پرکرتی کے وہ سب سے مہان پویٹ تھے جن کو ہماری literature نے produce کیا ہے بات کلیر ہے فرنس یعنی ڈبلو جے لونگ کا ایک کمنٹ رہا ہے کہ ویلیم ورسورت is the greatest poet of nature ڈبلو جے لیم ورسورت ڈبلو جے لیم ورسورت ڈبلو جے لیم ورسورت ڈبلو جے لیم ورسورت کے لیے کہا کہ ویلیم ورسورت کا تو اپنا کوئی سٹائل ہے ہی نہیں تو ویلیم ورسورت had no مارگ سٹائل of his own ویلیم ورسورت had no مارگ یہ لائن رہی ہے clear کہ ویلیم ورسورت کا اپنا کوئی سٹائل نہیں ہے friends تو چلیے ان کو نوٹ کر لیجے گا اور کچھ questions سے ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گ classicism is health and romanticism is disease کس نے کہا friends یہ گیٹے کا statement رہا ہے classicism is health کہ جو classicism ہے وہ تو health ہے لیکن romanticism is disease اور یہ friends statement رہا ہے گیٹے کا جی اوی ٹی اچ کلیر friends ویلیم ورسورت نے جو ان کا ایک joint venture تھا لیریکل بیلیٹس لیریکل بیلیٹس کے پریفیس میں کسی سونٹ کو انہوں نے اگزمائن کیا اور وہ سونٹ کون سی تھی in the پریفیس آو بیلیم بیلیم ورسورت ایسی کس کی سونٹ تھی کس کی سونٹ تھی تماؤس گری کی سونٹ تھی on the death of Richard West on the death of Richard West اس کو انہوں نے examine کیا تھا William Orson کی spiritual autobiography وہ کون سی پویم مانی جاتی ہے spiritual autobiography یہ مانی جاتی ہے دا پیلیوڈ کلیر ہے بات اچھا اگر ویلیم ورسورت کی بات ہو رہی ہے اور لیک پویٹس نام آئے ہوں سامنے تو کچھ مجھا نہیں آتا فرنس لیک پویٹس کون سے رہے ہیں اب دیکھیں لیک پویٹس کیا تھے ایکچول میں جو انگلینڈ میں جو لیک ڈسٹرکٹ کہے جاتے ہیں وہ اور لیک پویٹس کون کون سے تھے اس میں ایک نام تو آپ کا ویلیم ورسورت کیا آتا ہے وہ تری پویٹس تھے تین پویٹس تھے جو لیک پویٹس کہے جاتے ہیں ایک تو ورسورت ہوگے اور دوسرے ہوگے ایسٹی کالریج اور جو تیسے پویٹس ہوگے وہ رابرڈ صدی جس کو آپ ساؤدے بھی پڑھتے ہوں گی تو رابرڈ صدی ہے تو رابرڈ صدی کالریج اینڈ ویلیم ورسورت اور یہ کیا تھے فرنس یہ رہتے تھے لیوڈ کہاں رہتے تھے فرنس لیگ دسٹرکٹ اور کمبرلینڈ اور ویسٹ مورلینڈ جو ویسٹ مورلینڈ تھی اور کمبرلینڈ ہے یہ رسٹرکٹ ہے ان میں جو لیگ رسٹرکٹ ہے لیگ رسٹرکٹ میں جو آتھر ہے ورسورت کالریج یہ رہتے تھے اور اسی لیے ان کو لیگ پویٹس کہا جاتا ہے فرنس ویلیم ورسورت نے جو امیجینیشن اور فرنسی ہے ان کو بھی ڈسٹیگیوش کیا تھا ان کو بھی ڈیفرنسی ایڈ کیا تھا امیجینیشن اینڈ فرنسی یعنی ویلیم ورسورت نے امیجینیشن اور فرنسی جو ہیں ان دونوں کو ہی دونوں کی جو پریباسہ ہے اس کو انہوں نے ڈیفرنسیٹ کیا انتر بتایا ایک چوار میں امیجینیشن کلپنا ہے اور فرنسی بھی کلپنا ہے دونوں کلپنا ہی جاتی ہے کلیرہ فرنس اب جب امیجینیشن اور فرنسی کی بات ہی ہو رہی ہے تو ویلیم ورسورت نے کہا ہے فرنس امیجینیشن is the power of depicting کہ امیجینیشن وہ power ہے جس سے ہم کوئی چیز depict کرتے ہیں depict کہتے ہیں بتانا چترت کرنا جس سے ہم کوئی چیز چترت کرتے ہیں اور فرنسی کیا ہے فرنسی یوک کرتی ہے وہ combine کرنے کا نام کرتی ہے فرنسی of یوکنگ and combining کلیر تو ویلیم ورسورت نے کہا کیا کہا کہ is the power of depicting and کلیر ہوئی بات کی جو امیجینیشن چترت کرنے کی کلا ہے چترت کرنے کی شکتی ہے and fancy of یوکنگ and combining and fancy of یوکنگ and combining clear ویلیم ورسورت اور جو fancy ہے fancy کیا کام کرتی ہے وہ کس کی پاور ہے جوڑنے کی یوک اور combine کرنے کی clear ویلیم ورسورت جو پویم رہی ایک ویلیم ورسورت کی اور وہ کیا رہی ہے friends happy وار یا وہ ان کا جو بردر رہا ہے بردر کی جو بردر تھے ان کے جون ورسورت جون ورسورت کو وہ commemorate کرتے ہیں ان کی death کو یہاں commemorate کرتے ہیں کس میں happy warrior میں اپنی پویم ہے چو ہم بردر کس پر رہیے فرنس کمموریت ڈیو بردر جان ورڈس ورڈ کلیر ہوا سولیٹری ریپر آپ نے پڑھی ہے تو سولیٹری ریپر جو پڑھی ہے جو پویم تھی سولیٹری ریپر وہ کون سی لینگویز میں گانا گانا رہی تھی بتائیے ذرا اس سنگنگ ان ارس لینگویز وہ ارس لینگویز میں گانا رہی تھی کلیر فرنس ای آرس ای آرس لینگویز میں تو چلیے آپ آج کا question بھی پوچھ لیتا ہوں سولیٹری ریپر سے ہی related ہے سولیٹری ریپر ایک actual experience author کا نہیں تھا وہ اسکوٹلینڈ ویزٹ پر تھے کلیر تب انہوں نے سولیٹری ریپر لکھی لیکن actual experience نہیں تھا آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو سولیٹری ریپر ہے وہ کس فرینڈ تھا جو ان کا کون سا فرینڈ تھا جس کی جو برک تھا اس سے inspire ہوکے انہوں نے یہ کوئیم لیکھے کلیر مجھے comment کر کے اس کا answer ضرور بتائیے گا تو فرینڈز آج کے لیکچر کے ساتھ ہی ویلیم ورسورت پر جو material ہے ہمارا وہ بہت سارا material ہم ویلیم ورسورت پر پڑھ چکے ہیں اور آئی ہوپ اگر آپ ویلیم ورسورت کو دیکھیں تو آپ کا کوئی سبھی question paper set اٹھا لیجے گا اس میں آپ کو ویلیم ورسورت کے یہی question ملے گے اس سے آگے آپ کو نہیں ملے گے فرینڈز ایک wide range ہم نے ویلیم ورسورت پر study کی بہت ساری detail بھی ہم نے پڑھی بہت ساری poems بھی ہم نے پڑھی critical comment بھی پڑھے اور آج کا lecture جو ہے ہمارا ویلیم ورسورت پر یہ complete ہوتا ہے اور یہ topic ہی ہمارا آج complete ہوتا ہے فرینڈز اگر future میں کبھی ضرورت پڑھی اور کچھ questions اگر ویلیم ورسورت پر important بن پڑے میں آپ کو ایک اور lecture provide کرا دوں گا exam سے پہلے otherwise تو آپ کو ویلیم ورسورت کی ضرورت نہیں اور فرینڈز ہم شور کی جب آپ یہ پورے lecture پڑھ لی بھی ہوں گے اگر آپ نے ویلیم ورسورت کے تو آپ کا جو ویلیم ورسورت ہے وہ exam میں بچنے والا نہیں clear friends یعنی آپ کے یہ مال کے چلیے جو آٹھ دس question ویلیم ورسورت پر آتے ہیں سات آٹھ question آئی جاتے ہیں لگ بگ وہ سارے آپ کے آج complete ہوتے ہیں تو چلیے friends ملتے ہیں next lecture میں کسی نئے آخر کو ہم سٹارٹ کریں گے comment کر کے بتا دیجئے آپ کو کہ آپ کون سا آخر پہلے چاہتے ہیں clear چلیے friends اور ہاں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو پلیز سبسکرائب ملتے ہیں